کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے لیکن جائز اور نجائز کی اپنی بھی ایک مسلم حقیقت ہے جس انکار ممکن نہیں نجائز بہرے طور ایک منفی عمل ہے چاہے اسے کسی بھی میدان میں کیوں نہ آسمایا جائے اور منفی طرز عمل کبھی خوشکاوار نتائش نہیں لاتا چل دیئے بددیر اس کے سنگین اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک بھری پوری برات کو پیش آنے والا خنریز واقعہ ملک صاحب کی ڈائری سے اسلام علیکم میرا نام ہے سادیا ہر آپ دیکھ رہے ہیں سادی کی لائبریری امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری لائبریری کی یہ کہانی ناولز کافی پسند آ رہے ہوں گے دیگر سسلے بھی ضرور سنیے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسی دلچسپ کہانی آپ کو میرے چینل پر ہی ملیں گی آئیے اغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا گلاوی جاڑا جوبن پر تھا فضاء میں رومان پرور خوشکواریت رچی بسی تھی دن بھر دھوپ میں گھومے یا سائے میں سستانے بیٹھ جائیں موسم کا ہر انداز بھلا لگتا تھا دو روایتی موسموں کے بیچ کا عرصہ بڑا سنسنے خیز اور کیف آور ہوتا ہے جزمات میں نئی امنگ اور حلچل پیدا کرتا ہے دلوں کو گرماتار کچھ کر گزرنے پر اکساتا ہے ایسے میں عموماً انسان بے اختیار ہو جاتا ہے وہ بھی ایسے ہی گلاوی موسم کی ایک چاندنی رات تھی میں اس وقت اپنے کوٹر کے محتصر سے سہن میں ٹہل رہا تھا یہ ٹہل نہ خلافے معمول تھا اس وقت رات کے دس بجے تھے عام طور پر میں رات کا کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز عطا کرتا اور پھر سونے کے لیے بستر پر لیٹ جایا کرتا تھا ایسی بات نہیں کہ اس رات مجھے نید نہ آ رہی ہو نید پورے تم تمراک کے ساتھ آنکھوں میں موجود تھی مگر میں دانیس تھا سہن میں چہل قدمی کر رہا تھا چاندنی رات کی ایسی پر لطف فضاء سے مو موڑ کر سرے رات لمبی تان کر سو جانا میرے نزدیک کفرانے نعمت تھا سو میں قدرت کی نوازش سے پوری طرح لطف اندوس ہو رہا تھا سہن میں ایک سرے سے دوسرے سرے کی جانب ٹہلتے ہوئے اچانک میں نے قدم رک گئے کورٹر کے بیرونی دروازے پر تیز دستہ کبری تو میں چونکر اس طرف دیکھنے لگا یقیناً تھانے میں کوئی امرجنسی پیش آگئی تھی ورنہ میری طرف رجوع نہ کیا جاتا چھوٹے موٹے معاملات کو شبینہ ڈیوٹی والے اہلکار ہدھی نپٹا لیا کرتے تھے یہی سب سوچتے ہوئے میں دروازے کے نزدیک پہنچ گیا اس دوران میں دستک کے عمل کو دھورایا جا چکا تھا میں نے کنڈی کرا کر کورٹر کا دروازہ کھول دیا سامنے حوالدار خائبر خان کھڑا تھا ملک صاحب بڑی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے آپ کو ابھی تھانے آنا ہوگا وہ کبرائے ہوئے لہجے میں بولا میں نے علشنزدہ انداز میں حوالدار کو دیکھا اور پوچھا خیبرہان کس قسم کی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے چناب اگوا قتل اور ڈکیتی کا معاملہ ہے حوالدار نے بتایا ٹھیک ہے میں نے جلدی سے کہا تم چلو میں دست منٹ میں آ رہا ہوں حوالدار خیبرہان کو دروازے پر سے رخصت کر کے میں اپنے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں پہنچا میں نے ممکنہ تیزی سے یونیفارم زبطن کیا اور تھانے کی جانب قدم بڑھا دیئے میرا کوارٹر تھانے کی چوہدی کے اندر ہی اکبی چانب واقعہ تھا ٹھیک سات منٹ بعد میں اپنے مقصود کمرے میں موجود تھا برامدے سے گزرتے ہوئے میں نے درجن بھر افراد کو وہاں بیٹھے اور کھڑے دیکھ لیا تھا حوالدار خیبرہان بھی ان سے مزاکرات میں مصروف تھا وہ میرے پیچھے ہی کمرے میں چلایا اور نہایتی متصر الفاظ میں اس نے مجھے تہرے جرم کی اس واردات کے بارے میں بتایا اس کے مطابق ایک براد چک بتی سے واپس چک چوراسی کی طرف آ رہی تھی کے راستے میں ڈاکوں کے ایک مسلہ گروہ نے براد پر حملہ کر دیا اور آنن فانن میں اپنا کام کر کے اسی طرح گھنے جنگل کی تاریکی میں غائب ہو گئے جیسے اچانک نمودار ہوئے تھے اس متصر سی مجیمانہ کاروائی میں دلہا جس کا نام عارف تا قتل ہو گیا دلہا نوزیورات کے صندوق کو ڈاکو اپنے ساتھ دے گئے مضاحمت کی کوشش میں کئی برادی شدید زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال پہنچا دیا گیا تھا چک چوراسی تھانے سے جنوب مشرق میں نصف مل کے پاسلے پر واقع تھا چک بتیس مغرب میں لگ پک سات مل دور واقع تھا یہ دونوں گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے دونوں چک کے درمیان چار پانچ میل کا علاقہ گھنے جنگل پر مشتمل تھا دونوں گاؤں کو ملانے والا راستہ جنگل کے اندر سے ذرا ہٹ کر گزرتا تھا اور یہ تہرے جرم کی واردات راستے کے وسط میں عمل میں آئی تھی جس میں مسلح حملہ ورڈاکو دلہا کو قتل کر کے دلہن کو اٹھا لے گئے تھے اور جاتے جاتے تلائی زیورات والا صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے واقعات کے مطابق آج صبح چک چوراسی سے عارف کی بھرات چک بتیس کے لئے روانہ ہوئی دوپہر سے پہلے وہ لڑکی والوں کے گاؤں پہنچ گئے نکاح اور دیگر اسموں سے فارق ہوتے ہوتے شام ہو گئی لڑکی والوں نے اسرار کیا کہ رات کا کھانا کھا کر جائیں لہٰذا چک بتیس سے بھرات کی واقعی میں کافی دیر ہو گئی رات کی تاریخی میں جب یہ لوگ جنگل سے گزرے تو ڈاکھوں کو سرگرمی دکھانے کا موقع مل گیا اور اب یہ متاثرہ افراد فریاد لے کر میرے پاس آئے تھے برامدے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے میں نے دیکھا تھا فریادیوں میں مردوزن دونوں شامل تھے میں نے حوالدار کی بات توجہوں سے سنی اور پوچھا خیبرہان تم نے تو ان لوگوں کا اچھا ہاسا انٹرویو کر لیا ہے ان میں سے دو تین مقول افراد کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں پوچھ کچھ کر سکوں حوالدار یسر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھوڑی دیر بعد چار افراد میرے سامنے حاضر ہو گئے ان میں ایک مقتول دلہا کا باپ خدا بخش تھا خدا بخش کی عمر لگ بگ پچپن سال رہی ہوگی وہ بھاری جسے اور مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا لیکن اس اندھوناک واقعے نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی وہ بہت ہی گھبرائیا ہوا اور ہستہ حال دکھائی دیتا تھا دوسرا شخص نظیر علی تھا نظیر دلہن کا پھوپا تھا وہ اپنی بیوی زہدہ اور پانچ سالہ بچے سلمان کے ساتھ چک بتی سے برات کے ساتھ شامل ہوا تھا اس کے علاوے ایک شخص سکندر تھا سکندر دلہن کی پھوپی ذات بہن کا شوہر تھا سکندر اور اس کی بیوی فرہد بھی دلہن والوں کی طرف سے برات کے ساتھ آئے تھے چوتھا فرد ایک پندرہ سالہ لڑکا تھا اس کا نام تارک معلوم ہوا تارک دلہا کا چھوٹا بھائی تھا ان چار افراد نے ملتا جلتا بیان دیا جس کے مطابق وہ لوگ دلہن کو لے کر چک بتی سے چک چوراسی کی طرف آ رہے تھے جس کے مطابق وہ لوگ دلہن کو لے کر چک بتی سے چک چوراسی کی طرف آ رہے تھے کے راستے میں مسئلہ ڈاکوں کے ایک جتے نے ان پر حملہ کر دیا تفصیل کچھ یوں تھی اس برات میں لگ بگ پینتالیس افراد شامل تھے سب سے آگے ایک گھڑ سوار حبیب اللہ تھا حبیب اللہ کے پاس ریوالور موجود تھا حبیب اللہ کے پیچھے دو گھڑ سوار تھے ایک دلہا کا برادر خورد تارک اور دوسرا لیاقت یہ دونوں غیر مسئلہ تھے ان دونوں کے اقب میں تین گھڑ سوار تھے جو درمیان میں دلہا عارف اور دائیں بھائیں اس کے دو دوست سفدر اور ہارو ان چھے گھڑ سواروں کے پیچھے پانچ بیل گاڑیاں تھی پہلی بیل گاڑی پر دلہن والی ڈولی رکھی تھی چک چراسی کے قریب پہنچنے کے بعد ڈولی کو بقاعدہ اٹھا لیا جاتا ڈولی والی بیل گاڑی پر دلہا اور دلہن کے گھر کی عورتیں بھی سوار تھیں تہائب اور زبرات والا صندوق بھی اسی بیل گاڑی پر تھا دوسری بیل گاڑی پر ملی جلی عورتیں تیسری پر مرد حضرات سوار تھے چوتھی اور پانچویں بیل گاڑی پر جہیز کا سازو سامان لدھاوہ تھا بیل گاڑیوں کے پیچھے آخر میں تین گھر زوار تھے جن میں سے دو عمر دین اور عفیق کے پاس بندوقیں تھی مگر بندوقوں کے استعمال سے پہلے ہی ڈاکو نے انہیں بے بس کر کے شدید زخمی کر دیا ریوالور بردار حبیب اللہ بھی شدید زخمی ہو کر عمر دین اور عفیق کے ساتھ ہی اسپتال پہنچ گیا تھا دیگر مردوں کے پاس کلھاڑیاں اور لڑیاں موجود تھی لیکن ڈاکو نے انہیں کسی قسم کی مضاہمت کا موقع ہی نہ دیا انہوں نے مسلہ براتیوں کو شدید زخمی کیا دلہا کو قتل کیا اور زیورات والے ٹرنک کے ساتھ ہی دلہن کو اٹھا لے گئے زخمی افراد کو اسپتال بھیجوانے کے بعد یہ لوگ دلہا کی لاش کو لے کر میرے پاس تھانے آ گئے تھے میں نے گھما پھرا کر باری باری ان چاروں سے مختلف سوالات کیے لیکن واردات کی وقوع وزیری کے حوال میں کوئی حاصفرق نمدار نہ ہوا اور یہی صورتحال میرے لیے تشویش کا باعث تھی اس براتی کافلے میں کم و بیش چار درجہ نفراد شامل تھے جن میں غالب تعداد مردوں کی تھی بعض ان میں مسلہ بھی تھے اور اکثر کے پاس لاتیاں اور کلہاریاں وغیرہ بھی تھی یہ لوگ نصف درجن ڈاکوں کا بال بھی باقا نہ کر سکے اور وہ لوگ پڑے مزے سے اپنا کام کر کے چلتے بنے یہ حضم ہونے والی بات نہیں تھی مجھے تو یہ ایک گہری سازش کا شخصانہ دکھائی دے رہا تھا میں نے تفصیلی پوچھ کچھ سے پہلے لاش کا معاینہ ضروری سمجھا مبینہ طور پر قتل ڈکیتی اور اگوا کی وہ باردات رات نو بجے کے قریب عمل میں آئی تھی دولہ عارف ایک سو ایک فیصد زندوں میں نہیں رہا تھا اس کے جسم میں چار پانچ گولیاں اتاری گئیں تھیں لالٹین کی روشنی میں لاش کا حتمی معاینہ تو نہیں ہو سکتا تھا تاہم مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی دیکھت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ دل میں پیوست ہونے والی گولی نے اس کی زندگی کا چیراغ گل کر دیا تھا میں نے مزید آدھے گھنٹے میں زابطے کی کاروائی مکمل کر لی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ذلعی اثبتال بھیجوا دیا جائے وکوا کا جائزہ لینا بہت ضروری تھا میرے اندازے کے مطابق وہ مقام تھانے سے مغرب میں کموں بیش ایک میل دور جنگل میں واقع تھا میں نے چشم دید گواہوں کے سرسری بیان سے یہ اندازہ تو لگا لیا کہ واردات کے بعد گھڑے سوار ڈاکوں نے کس سمت کا روک کیا تھا مجھے بتایا گیا کہ وہ لوگ واردات کے مقام سے جنوب کی طرف گئے تھے اس جانب دو ڈھائی میل کے رکبے پر پھیلوا گھنہ جنگل تھا اور تین چار میل کے بعد سلطان پورا نامی ایک قصبہ واقع تھا اگر وہ لوگ بقاعدہ ڈاکو تھے تو ان کا تعلق اسی جنگل سے ہو سکتا تھا اور اگر وہ محض ڈاکوں کے بھیس میں تھے تو پھر وہ سلطان پورا کے رہنے والے بھی ہو سکتے تھے جائب گواہ کی جانب روانہ ہونے سے پہلے میں نے چار اہل کاروں پر مشتمل ایک پلیس پارٹی ترتیب دی ان کے ساتھ مزید دو براتی بھی شامل کر دیئے پھر ان چھے افراد کو میں نے جنگل کے راستے سلطان پورا کی جانب پیش قدمی کی ہدایت کر کے تھانے سے روانہ کر دیا واردات کو اگرچہ گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا مگر ڈاکوں کا تاقب و سراغ رسانی بہت ضروری تھی ان ڈاکوں کے قبضے میں ان لوگوں کے قبضے میں دلہن تھی جو بدقسمتی سے قواری بیوہ کا ٹائٹل حاصل کر چکی تھی زیورات والے صندوق کی ایمیہ سے انکار ممکن نہیں مگر دلہن کو ڈاکوں کے چنکل سے نکالنا فوری طور پر بہت ضروری تھا وہ صفاق لوگ پہلے ہی دلہا کو قتل کر کے اپنے وحشی ہونے کا ثبوت فرام کر چکے تھے اس کام سے فارق ہونے کے بعد میں فریادیوں کی جانب متوجہ ہو گیا مقتول دلہا کے باپ خدا بخش کی حالت ٹھیک نہیں تھی وہ منت ریز لہجے میں بولا تانے دار صاحب پچھ پرتی تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی اس وقت آپ ہمیں گھر جانے دیں شادی والا گھر ماتم قدے میں بدل چکا ہے اس کی خبر لینا ضروری ہے اس کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے تم گھر کی عورتوں کو لے کر گھر پہنچو میں جائے والدہ سے واپسی پر تمہارے پاس آوں گا باقی کاروائی تمہارے گھر میں بیٹھ کر ہی ہوگی ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے میں نے کہا میں دو تین بندوں کو ادھر ہی روک رہا ہوں یہ میرے ساتھ جائے وقوا پر جائیں گے یہ چشم دید گواہ ہیں وہاں ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے خدا بکش نے کوئی اتراز نہ کیا تھانے سے روانہ کرنے سے پہلے میں نے ان درجن بھر مردوزن کے ناموں کی ایک فیرز تیار کر لی تاکہ بعد میں بیانات لیتے وقت آسانی رہے ان افراد میں دلہا اور دلہن خاندانوں کے مرد اور عورتیں شامل تھیں دلہن کا نام رافیہ اور افرانی معلوم ہوا مقتول دلہا عارف رانی کے چچا کا بیٹا تھا جائب کو ایک اندازے کے مطابق تھانے سے لگ بگ سوا مل دور تھی جو صورتحال سامنے آئی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا وہاں اچھی حاصی فائرنگ ہوئی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر میں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان دنوں مخالف رخ کی ہواہیں بڑے زور و شور سے چل رہی تھی جن کے باعث موسم کی ہنکی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا تھا میں نے ایسی ظاہر علی کو اپنے کمرے میں بلائے اور کہا میں حاولدار خیبرہان کے ساتھ موقع واردات کا جائزہ لینے چاہ رہا ہوں میری غیر موجودگی میں تم تھانے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا آپ بھی فکر ہو جائے ملک صاحب کو اعتماد سے بھرپور لہجے میں بولا آپ کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی ظاہر علی بہت ہی ذمہ دار اور فشناس ایسی تھا اور ظاہر ہے ان دنوں وہ شبینہ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا میں نے خیبرہان کے علاوہ ایک ہوشیار قسم کے کونسٹیبل کو ساتھ دیا اور جائے واردات کی طرف روانہ ہو گیا ہم تینوں پوری طرح مسئلہ تھے اور ہر نویت کی خوشکاوار یا نہ خوشکاوار صورتحال سے نپٹنے کے لیے اقدم تیار چاندری رات میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روخ کرنا کسی سنسنی خواہد تجربے سے کم نہیں ہوتا میرا ذہن اس وقت مسلسل اس واردات کے بارے میں سوچ رہا تھا دو براتیوں کو بھی میں نے رہنمائی کے لیے ساتھ دے لیا وہ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے ان کے نم وزیر علی اور امداد حسین تھے ان کا تعلق دلہن کے گاؤں چک بتیس سے تھا خدا بخش سکندر نظیر علی اور تاریک نے مجھے بتایا تھا ڈاکوں کا وہ جتھا چانک ہی تاریکی سے نکل کر ان پر حملہ ور ہو گیا تھا اور پلک چھپکتے میں اپنا کام کر کے وہ تاریکی میں اغائب ہو گئے پتہ نہیں تاریکی سے ان کی مراد گھنا جنگل تھا یا وہاں کی خاموشی اور سناٹا ورنہ وہ ایک جاننی رات تھی زیادہ دور تک نہ سہی مگر ایک حد تک تو ضرور دیکھا جا سکتا تھا یہ بھی ممکن تھا وہ لوگ پریشانی کی علم میں رات کی مناسبت سے بار بار تاریکی کا ذکر کر بیٹھے ہوں بہرحال اس حوالے سے ابھی کئی سوال اپنے جواب حاصل کرنے کے منتظر تھے ابھی تک جو حالات میرے علم میں آئے تھے ان سے میں یہ نتیجہ حض کرنے میں تو کامیاب ہو گیا کہ ڈاکو اس براتی کافلے کے ٹائم ٹیبل واپسی میں ہونے والی تاخیر اور دیگر ہر نویت کی معلومات رکھتے تھے انہیں یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ برات میں شامل افراد میں سے صرف تین کے پاس آدشی اسلحہ موجود ہے حبیب اللہ عمردین اور رفیق انہوں نے ان تین افراد کو آنن فانن میں شدید زخمی کر کے کسی قسم کے مقابلے یا مضاہمت کے قابل نہیں چھوڑا لاتھی اور کلھاڑی بردار افراد کو وہ خاطر ہی میں نہیں لائے اور دلہن کے ساتھ ہی زبرات والے صندوق کو سمیٹ کر چلتے بنے یہاں پر حیرت کا ایک اور پہلو بھی اجاگر ہوتا تھا اور وہ یہ کہ براتیوں میں سے کسی نے ڈاکوں کا پیچھا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی یہ پہلو بھی زین کو بری طرح علچہ رہا تھا اس جنگل کے حوالے سے ڈاکوں کی چھوٹی موٹی وارداتوں سے مطالق کہانیاں سننے میں آتی رہتی تھی لیکن اس بارات کے ساتھ جس نویت کا واقعہ پیچھ آیا تھا وہ کسی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ معلوم ہوتا تھا یہ ڈاکوں کی معمول کی واردات نہیں تھی بلکہ ایک بھرپور انتقامی کاروائی دکھائی دیتی تھی اس انداز میں سوچتے ہوئے لمحلہ ذہن میں یہ سوال اپرا ڈاکوں کا وہ گروہ کس انتقام لینا چاہتا تھا دلہا سے دلہن سے یا پھر دونوں سے تینوں صورتوں میں سے کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا یہ ایک سیدھی سادھی دشمنی پر مبنی انتقامی کاروائی نظر آتی تھی حوالدار کی آواز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا وہ کہہ رہا تھا ملک صاحب آپ کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے تو پھر تم اپنا تبادلہ کسی اور تھانے میں کروالو میں نے رواداری میں کہہ دیا جب تک میں اس تھانے کا انچاچ ہوں یہ مشکل تو بہرحال رہے گی جناب میرا یہ مطلب نہیں تھا وہ نے دامتہ میں اس لہچے میں بولا پھر کیا مطلب تھا میں نے پوچھا میں تو آپ کی تعریف کر رہا تھا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا آپ کی جگہ کوئی اور تھانے دار ہوتا تو آدھی رات کو یوں اٹھ کر جائے واردات کی طرف نہ چل پڑتا اور وہ بھی ایک سنسان بیابان جنگل میں میں نے کہا خیبرہان میں اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ میرے فرائز کا حصہ ہے اور میرا خیال ہے ہر تھانے دار کو اس موقع پر یہی طرز عمل اپنانا چاہیے بے شک چناب حوالدان تائیدی انداز میں کہا آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہر لمحہ عظم جوان رہتا ہے جسم ایک کرنٹ سا دوڑتا رہتا ہے میں نے کہا ہر چیز کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں کسی بھی وجود کی زندگی اور صحت کے لیے اس کرنٹ کی اشت ضرورت ہے جو عظم کے بغیر ممکن نہیں جو افسرہود کحلی الوجود ہوتے ہیں ان کے نیچے کاملہ بھی سوسی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے وہ ہموشی سے میری باتیں سنتے رہے تھوڑی دیر بعد ہم براتیوں کے رہنمائی میں جائے وقوا پر پہنچ گئے اس جگہ پر اچھی حاصی اپرا تفریق کے آثار نظر آ رہے تھے دن کی روشنی میں اور بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا میں گھوم پھر کر اس جگہ کا جائزہ لینے لگا ایک بات تو تیہ تھی اور وہ یہ کہ کل صبح یہاں آ کر ایک مکمل سروے کرنے کی ضرورت تھی آدھے گھنٹے تک میں وہاں موجود رہ کر مختلف اندازے قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا خدا بخش وغیرہ نے مجھے بتایا تھا واردات کے بعد ڈاکو چنوبی سیمت جنگل میں غائب ہوئے تھے اس طرح دو اڑھائی میل تک گھنہ جنگل پھیلا ہوا تھا پھر کوئی تین چار مربع کے بعد موزہ سلطانپورا واقعہ تھا سلطانپورا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا میں نے تصدیق کی خاطر جنوب کی طرف اشارہ کیا اور وزیر علی امداد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے اس افسار کیا کہ ڈاکو دلھن اور صندوق کو لے کر اسی سمت گئے تھے انہوں نے جواب دینے سے پہلے مانی خیز نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا اور باری باری سار ہلاتے ہوئے بولے جی ہاں جی ہاں کیا تمہیں ڈاکو کے بارے میں کچھ اندازہ ہے میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا بھی یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں ڈاکو تو جناب بس ڈاکو ہی ہوتے ہیں وزیر علی نے الچن زدہ لہجے میں جواب دیا ان کے بارے میں کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے امداد حسین نے کہا یہ تو بہت برا ہوا جناب وہ بدبہت سب کچھ لوٹ کر لے گئے پتہ نہیں ایسے لوگوں کو قدرت نے ڈیل کیوں دے رکھی ہے یہ ڈیل آرزی ہوتی ہے امداد حسین میں نے کمبیر انداز میں کہا سمجھ لو ان ڈاکو کی پکڑ کا وقت آگیا انہوں نے میرے تھانے کی حدود میں تہرہ جرم کر کے اپنے حق میں اچھا نہیں کیا میں انہیں پتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اسی وقت کونسٹیبل تقریباً دوڑتے ہوئے ہماری جانب آیا مجھے براتیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ کر وہ ادھر ادھر ہو گیا تھا کونسٹیبل مشکور بہت متجسس طبیعت کا مالک تھا اسے ہر لمحے کسی نہ کسی شہر کی خوج لگی رہتی تھی اور یہ اس کے لیے بہت ہی کارامت بات تھی وہ جس ڈیپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا اس میں تجسس کا مادہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے مشکور نزدیک آیا تو میں اسے دے کر چونک اٹھا اس کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا پکڑا رکھا تھا میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سراری انداز میں صرف سار کیا یہ کیا ہے مشکور علی ململ کا دوپٹہ ہے جناب اس نے مشکورہ کپڑا میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا میں نے کپڑے کو ہاتھوں میں لے کر چک کیا وہ واقعی ململ کا ایک دوپٹہ تھا یہ موسم ململ کے دوپٹے کا ہرگز نہیں تھا لہٰذا مجھے شدید حیرت ہوئی میں نے کونسٹیبل سے پوچھ لیا یہ تمہیں کہاں سے ملا ادھر ایک درہت کے تنے سے بندہ ہوا تھا اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا میں نے اس کے اشارے کے سمت نگاہ اٹھا کر دیکھا وہ جنگل کا شمالی حصہ تھا اس طرف کسی درہت کے تنے سے ململ کے دوپٹے کا بندہ ہوا ملنا فکر انگیز اور تاجب خیز بات تھی میری معلومات کے مطابق ڈاکو دلہن و زیورات والے صندوق کو اٹھا کر جنگل کے جس حصے میں داخل ہوئے تھے وہ اس راستے سے جنوب کی سمت واقعہ تھا جبکہ مسکورہ سفید ململ کا دوپٹہ شمالی سمت والے حصے میں ایک درہت کے تنے سے بندہ ہوا ملا تھا وہ جنگل کوئی تفریحی مقام نہیں تھا جو یہ سوچ لیا جاتا کہ کوئی پکنک پارٹی وہ دوپٹہ وہاں چھوڑ گئی ہوگی اس دوپٹے کا تعلق ڈاکو ہوں ہی سے ہو سکتا تھا ممکن ہے انہوں نے کسی نشانے کے طور پر اسے درہت سے باندھ رکھا ہو میں تھوڑی دیرے تاکہ اس دوپٹے کے بارے میں سوچتا رہا پھر دیگر امور کی جانب متوجہ ہو گیا چائوگوہ کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے لیے صبح و اس طرف آنا نہایت ضروری تھا اور این ممکن تھا دن کی روشنی میں ڈاکو کا کوئی سراغ ہاتھ لگ جاتا مزید چند منٹ وہاں رکنے کے بعد ہم نے واپسی کی راہ پکڑی کیونکہ لال ٹینو کی روشنی میں تلاش اور تفتیش جاری رکھنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہم واپسی کے لیے پلٹے ہی تھے کہ وزیر علی نے کہا آپ تانیدار صاحب آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے ہاں کہو کیا بات ہے میں رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم چک بتیس کی طرف جانا چاہتے ہیں ان دونوں کا تعلق دلہن کے گاؤں یعنی چک بتیس سے تھا میں نے چمک کر کہا اس میں مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھا اور یہ تمہیں بیچ جنگل میں چانک ادھر جانے کا خیال کیوں آیا وزیر علی کی بات سن کر میرا ماتا تھنکا تھا اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا اب چناب اب ہم چک چراسی جا کر کیا کریں گے دلہ قتل ہو گیا دلہن کو ڈاکو اٹھا لے گئے کم زکم ہم دلہن والوں کو اس افسوس ناک واقع کی اطلاع تو دے دیں گے وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا آپ سے اجازت اس لئے لے رہے ہیں کہ ہم اکیلے ادھر نہیں جانا چاہتے آپ لوگ کم زکم اس جنگل والے حصے میں ہمارے ساتھ چلیں جب جنگل کی حد ختم ہو جائے تو آپ لوگ واپس آ جانا آگے ہم خود ہی چلے جائیں گے بات عدم کرتے ہی اس نے تصدیقی نظر سے اپنے ساتھی امداد حسین کی طرف دیکھا امداد حسین نے اس کی نظر کے جواب میں اس بات میں کردن ہلا کر تائید کر دی پتہ نہیں کیوں مجھے ان دونوں کا انداز کچھ مشکوک سا لگا میں نے محسوس کیا جیسے وہ جلد از جلد مجھ سے جان چھوڑانے کی کوشش میں ہو ان کی اس کوشش نے مجھے ان کی طرف سے ہوشیار کر دیا میں نے کہا اول تو یہ کہ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ میں تمہیں چھوڑنے کے لئے کہیں جاؤں دوم چک بتیس والوں کو اطلاع دینے یا پہنچانے کی فکر نہ کرو یہ کہ یہ کام میں خود زیادہ اچھے انداز میں کر سکتا ہوں یہ کام میں خود اپنے انداز میں یہ کام میں اچھے انداز میں کروا سکتا ہوں اور سوم ابھی میں نے تم لوگوں سے بھی پوچھ کچھ کرنا ہے تو میں ایسے ہی سوکے سوکے تو نہیں جا سکتے نا وہ عجیب سی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے میں نے حوالدار خائبر خان کو اشارہ کیا اور ہم واپسی کی راہ پر پلٹ پڑے تاہم میں نے یہ احتیاط ضرور بڑھتی کہ چک بتیس والے وہ دونوں فراد میری نظر میں رہیں تھوڑا آگے آنے کے بعد میں نے وزیر علی سے پوچھا تم کس ملک وزیروں بھئی جناب ابھی کیسا مزاق کر رہے ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولا میں تو محض نام کا وزیر ہوں کام دھندہ تو مزدوری ہے میری قسمت ایسی کہاں کسی ملک کا وزیر بن سکوں میری قسمت ایسی کہاں کہ کسی ملک کا وزیر بن سکوں تم کس قسم کی مزدوری کرتے ہو میں نے تیز لہجے میں پوچھا میں کھیت مزدور ہوں جناب اس نے بتایا اور تمہارا یہ ساتھی کیا کرتا ہے یہ بھی میرے ساتھی ہوتا ہے میں نے پوچھا تھوڑی دیر پہلے میں نے تم دونوں سے ایک سوال کیا تھا جس کا ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا پھر میں نے وزیر علی کو براہ راست دیکھتے ہوئے کہا تم نے محض یہ کہہ کر جان چھوڑانے کی کوشش کی تھی کہ ڈاکو تو جناب بس ڈاکو ہی ہوتے ہیں صرف اس گول مل جواب سے کام نہیں چلے گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں تم ڈاکووں کے بارے میں کیا سوچتے ہو وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں امداد حسین نے کہا جناب یہ تو بڑا مشکل سوال ہے ہم ڈاکووں کے بارے میں کیسے کچھ بتا سکتے ہیں وہ تو کالی آندھی کی طرح جنگل سے برامت ہوئے تھے اور اپنا کام کر کے واپس چلے گئے ہمیں ان سے سوال جواب کرنے کی محلت نہیں ملی اور نہ ہی انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ عدا گیا ایک بات تو تم لوگوں کو ماننا ہوگی میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا یہ ڈاکووں کی کوئی عامسی کا روائی نہیں ہے بلکہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت گھات لگا کر برات پر حلہ بولا ہے یہ کسی گہری دشمنی اور انتقام کا نتیجہ ہے بتاہ دلہا اور دلہن کے خلاف ایسی سازش کون کر سکتا ہے وزیر علی نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اب رانی بیچاری کی ڈاکووں سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے وہ تو خامہا بدنصیب دلہا کی مسئیبت کا شکار ہو گئی کیا قسمت پائی ہے اس نے بھی اس کا انداز افسوس سے معمور تھا رانی کو تو ایک رات کی دلہن بھی نہیں کہہ سکتے اس سے پہلے اس کا سواہ گجڑ گیا بات ہتم کرتے ہی اس نے ایک بوجل سانس آرچ کی میں نے قرید جاری رکھی اور کہا ضروری نہیں کہ یہ واقعہ ڈاکووں کی دلہن سے کسی دشمنی کا نتیجہ ہو ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور زابیہ کی دشمنی یہاں نکالی ہو میں نے تھوڑا توقف کر کے سنسری خیالس لیچے میں اضافہ کیا بعض اوقات والدین کے اعمال کا پھل بھی اولاد کے حصے میں آ جاتا ہے تھوڑی دیر تک ان کی طرف سے ہموشی رہی شاید وہ دونوں میری بات کو سمجھ نہیں سکے دے پھر جب وزیر علی بولا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا سوال بڑے مناسب طریقے سے ان کے پلے پڑ گیا تھا جناب اللہ بخش صاحب تو بہت امن پسند انسان ہے ہم نے آئی تک انہیں کسی شخص سے معمولی سا جگڑا کرتے نہیں دیکھا دشمنی تو بہت دور کی بات ہے اور دشمنی بھی ڈاکوں کے گروہ سے یہ بلکل نممکن لگتا ہے اللہ بخش خدا بخش کا بڑا بھائی تھا دلہن رافعہ اور افرانی اس کی بیٹی تھی امداد حسین نے پر سوچ انداز میں کہا جنب ساری گڑپڑ عارف کی طرف سے نظر آتی ہے لگتا ہے اس کے کسی مخالف نے پرانی دشمنی نکالی ہے یہ بھی بھیانک انتقام کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے دشمن کو قتل کر کے اس کی بیوی کو اٹھا لے جاؤ حضیر علی امداد حسین کا تعلق چونکہ دلہن کے گاؤں چک بتی سے تھا اس لئے ان کی حمایت اور مندردی سر اثر اللہ بخش وغیرہ کے ساتھ نظر آتی تھی وہ سارے کا سارا الزام دلہ کی طرف ڈال رہے تھے یہ واردات انہیں مقتول عارف کے کسی دیرینہ دشمن کا کارنامہ نظر آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد ہم گھوڑوں پر سوار چک چوراسی پہنچ گئے خدا بخش کا گھر اس وقت ماتم قدہ بناوا تھا وہ واقعہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ لمبی تان کر سو جاتے رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی مگر ابھی تک تمام افراد جاگ رہے تھے میں خدا بخش کے گھر کی بیٹک میں جا بیٹھا تھوڑی دیر بعد خدا بخش میرے پاس موجود تھا میں نے ایک مرتبہ پھر اس اندھونک واقعے پر اظہار افسوس کی اور کہا خدا بخش میں اپنے فرائے سے مجبور ہوں ورنہ اس وقت تمہیں ہر کس تکلیف نہ دیتا آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں میری ہی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں اس نے انتہائی معقول بات کی میں باقی فرات کو دوسرے کمرے میں بیج کر خدا بخش کے ساتھ مصروف ہو گیا سب سے پہلے میں نے اسے ملمر کا سفید دوبٹہ دکھایا اس کے بارے میں استفسار کیا اس نے دوبٹے سے لائلمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا کمز کم یہ میرے گھر کی کسی عورت کا تو نہیں ہو سکتا وہ حتمی لہچے میں بولا اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں ایسے باریک دوبٹے کے استعمال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج کال تو گرم شالے استعمال ہو رہی ہیں اس کی بات میں اچھا حاصل وزن تھا میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ ڈاکو نے وہ دوبٹہ کسی نشانی کے طور پر اس طرح سے باندھ رکھا تھا سفید دوبٹے کو رات میں نصبتاً زیادہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا ممکن ہے انہوں نے واردات کے لیے جو پلاننگ کی تھی یہ دوبٹہ اسی کا ایک حصہ ہو میں نے خدا بکھ سے ایک اہم سوال کیا ڈاکو اپنے ساتھ تمہاری بہو رانی کے علاوہ ایک ٹرنک بھی اٹھا لے گئے ہیں مجھے بتاؤ اس ٹرنک میں کیا کچھ بھرابا تھا سب سے زیادہ اہم تو زیورات ہی تھے وہ ایک گہری سانس حارج کرتے ہوئے بولا وہ پورے پچیس تولے سونہ اور چالیس تولے چاندی کے زیورات تھے اس کے علاوہ چند قیمتی تحائف اور کامدار سوٹ بھی اس صندوق میں بھرے ہوئے تھے خدا بکش ایک آسودہ حال زمیدار تھا اس کا گھر بھی مقول انداز میں بناوا تھا میں نے مصروع کا صندوق کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا وہ چھوٹے سائز کا ایک جستی ٹرنک تھا چوڑائی ڈیٹ فٹ اور لمبائی ڈھائی فٹ رہی ہوگی اس ٹرنک پر ایک مضبوط تالہ بھی لگاوا تھا ڈاکووں کے لئے تالے اور کنڈیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے میں نے کہا وہ صندوق پر لگے تالے کو کھولنے کی بجائے توڑنا مناسب سمجھیں گے یہ ان کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا صندوق اور وہ زیورات جائیں جہنم میں وہ شکستہ لیجے میں بولا میں رانی کے لئے بہت بکرمند ہوں پتہ نہیں ڈاکو سے کہاں لے گئے ہیں اور اس کے ساتھ کیسا سالوک وہ جملہ دھورا چھوڑ کر دکھی نظر سے مجھے دیکھنے لگا پھر بولا میں بڑے بھائی کو کیا مو دکھاؤں گا بڑے چاو سمس کی بیٹی کو بیا کر لائے تھا لیکن رانی کو میرے گھر کی بہو بننا نصیب نہیں ہوا پتہ نہیں کس دشمن کی نظر کھا گی ہماری خوشیوں کو بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی اور وہ ہاموش ہو گیا مجھے گفتگو کو آکے بڑھانے کے لئے ایک اشارہ مل گیا تھا مجھے دیکھا اور جلدی سے بولا میں نے تو ایسے ہی ایک بات کہہ دی تھی میرے ذہن میں کسی دشمن کا نامیہ چہرہ نہیں ہے میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا تم نے ایسے ہی ایک بات کہہ دی تھی مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں یہ ڈاکوں کی معمول کی کاروائی نہیں ہو سکتی اس آزش کے پیچھے یقیناً تمہاری کسی دشمن کا ہاتھ ہے اور اس دشمن شخص تک تم مجھے پہنچا ہوگی میں کسی ایسے شخص سے واقف نہیں ہوں جو اس حد تک مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہو وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا میرا جوان جہان بیٹا موت کے موں میں چلا گیا بھائی کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے اللہ بکش نے کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے رانی کو میری بہو بنانے کا فیصلہ کیا تو ہو سب کچھ تباہ ہو گیا خودہ بکش کے آخری جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا میں نے استراری لہجے میں دریافت کیا تم کن مشکلات کا ذکر کر رہے ہو وہ فوراں میرے سوال کی تیہ میں اتر گیا تھنڈی سانس آریچ کرتے ہوئے بولا اللہ بکش کی بیوی یعنی رانی کی ماں اس رشتے کے لئے تیار نہیں تھی مگر اللہ بکش نے اپنی بیوی خدیجہ کی ایک نہ سنی اور اپنی بات منوا کر دکھائی لیکن شاید قدرت کو اللہ بکش کی یزد اور زبردستی پسند نہیں آئی اور وہ ایک بار پھر افسوس ناکنداز میں گردن چھٹکنے لگا ہو ہو سب کچھ الٹا ہو گیا دونوں گھر اجڑ گئے میرا بیٹا اور اللہ بکش کی بیٹی بھی اس نے ادھور جملے پر اپنی بات کو احتتام دیا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا خدا بکش ایک بات منی سمجھ میں نہیں آئی ایک بھائی اپنی بیٹی دوسرے بھائی کے بیٹے کو دے رہا تھا اس میں خدیجہ کے اعتراض کا کون سا پہلو نکلتا ہے وہ اس رشتے کی محالفت کیوں کر رہی تھی کیا وہ آپ لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے ایسی بات نہیں ہے جناب خدا بکش تھوک نکلتے ہوئے بولا ہم اس کے دشمن ہیں نہ ہی وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتی ہے میں علاج کر رہا گیا پھر کیسی بات ہے خدیجہ میں نے تیز ریچے میں سفسار کیا اگر تمہاری بات کو درست مان لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے خدیجہ اس رشتے کی محالفت کیوں کر رہی تھی وہ دراصل بات ہی ہے جناب خدا بکش نے اٹکتے ہوئے بتایا حدیجہ چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی رانی کی شادی بھائی کی بیٹے بشارت سے کرے مگر اللہ بکش کی نظر میں بشارت کوئی اچھا لڑکا نہیں پھر اپنے سالے علیاء سے بھی اللہ بکش کے تعلقات خوشکوار نہیں ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو بلکل پسند نہیں کرتے خدا بکش کے انکشاپ نے مجھے بہت دور تک سوچنے کی را دکھا دی مغوی رانی کی ماں اپنے بھتیجے بشارت سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن شہر نے اس کی ایک نہ چلنے دی اللہ بکش کے اپنے سالے علیاء سے اچھے تعلقات نہیں تھے اور وہ بشارت کو بھی پسند نہیں کرتا تھا ان حالات کی روشنی میں کردار بشارت کا نام ذہن میں چمکتا تھا میں نے صورتحال کو واضح کرنے کے لئے خدا بکش سے پوچھ لیا کیا رانی کی شادی بشارت سے کرنے کی خواہش صرف حدیجہ کی تھی یا اس کا بھائی علیاء بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا تھا اس نے بتایا علیاء اگرچہ اللہ بکش کو زیادہ پسند نہیں کرتا لیکن وہ اس رشتے کی مخالفت میں بھی نہیں تھا اگر اللہ بکش بیوی کی بات مان لیتا تو علیاء اپنی چھوٹی بہن کی خوشی کی خاطر اس رشتے سے انکار نہ کرتا اور بشارت کے بارے میں کیا کہتے ہو میں نے دیکھے لہجے میں دریافت کیا وہ بھی رانی کو پسند کرتا تھا خدا بکش نے بتایا میں نے ایک طویل سانساریش کی اور پوچھا علیاء کی رہائش کہاں پر ہے چک بتیس میں خدا بکش نے جواب دیا کیا علیاء یا اس کے گھر کا کوئی فرد اس شادی میں شرک ہوا تھا نہیں انہوں نے اس شادی کا مکمل بائیکٹ کیا ہے وہ بیزاری سے بولا اور لگتا ہے یا اب ان دونوں خاندانوں میں فاصلے اور زیادہ بڑھ جائیں گے علیاء کی براہ راست تم سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے نا ہمارے درمیان کبھی میل جول نہیں رہا خدا بکش نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا دوستی یا دشمنی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن تمہارے بیٹے کا قتل تو ایک ہاتھناک دشمنی کی طرف اشارہ کر رہا میں نے مانی خیز انداز میں اس کی آنکھوں میں چھانکا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں میں نے حالات کے اندھیرے میں اندازے کا ایک تیر پھینکا تھا خدا بکش کے چونکنے نے مجھے مزید کلے پر اکسایا اور میں نے سرسر آتے ہوئے لہجے میں کہا تم میری باتوں سے کیا سمجھ رہے ہو وہ تعمل کرتے ہوئے بولا آپ کے انداز سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ علیاء کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں علیاء یہ بشارتے کی بات ہے مگر وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں اس کی حیرت پڑتی ہی جا رہی تھی میں نے کہا میں حتمی طور پر ایک فیصلہ صادر نہیں کر رہا ہوں مگر حالات و واقعات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں حضرت سیما نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھاندار صاحب مجھے اپنی قبر میں جانا مرنے کے بعد خدا کو جواب بھی دینا ہے اس لئے میں بغیر ثبوت کے کسی پر شک ظاہر کر کے اپنی اقبت آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہتا خدا بخش میں نے کہا شک ہمیشہ بغیر ثبوت کے ہی کیا جاتا ہے اگر ثبوت ہاتھ لگ جائے تو پھر یہ شک یقین کی صورت اختیار کر لیتا ہے وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا خدا بخش تمہارا جوان بیٹا قتل ہو گیا تمہاری بہو کو زیورات والے صندوق سمیت ڈاکو اٹھا لے گئے برات میں موجود کسی مرد و زن کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا صرف ان افراد کو شدید سخمی کر کے مضامت کے قابل نہیں چھوڑا گیا جو مسئلہ تھے اور ڈاکو کی کاروائی میں کوئی رکھنا ڈالنے کی طاقت رکھتے تھے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکو اس برات اور اس میں شامل ہر شئے سے بخوبی آگا تھے انہوں نے بقاعدہ ایک تیہ شدہ منصوبے کے تحت یالگار کی اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ان حالات و واقعات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکو کو یہ شادی ہرگز ہرگز پسند نہیں آئی تھی تم کیا کہتے ہو وہ سر سراتی ہوئی آواز میں بولا میں آپ کی باتوں سے انکار نہیں کر سکتا یہ وزن سے خالی نہیں ہے لیکن ڈاکو کی یہ دشمنی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ میرے یا اللہ بقش سے کیوں انتقام لیں گے ہم نے آخر ان کا کیا بھی گاڑا ہے اس کی سوچ کی حد کو دیکھتے ہوئے میں نے اس موضوع کو زیادہ پھیلانا ضروری نہ سمجھا اور کہا خدا بقش تم فکر نہ کرو میں جلدہ جل اس ڈاکو گروہ کو ڈھونڈ نکالوں گا اور انہیں عدالت سے عبرتناک سزائیں دلواؤں گا تمہیں اس حسلے میں کوئی اہم یا غیر اہم بات پتا چلے تو فوراں مجھے بتانا یقیناً تم بھی یہی چاہو گے کہ تمہارے بیٹے کے قاتل اور بہو کو اغوا کرنے والے صلاحوں کے پیچھے نظر آئیں چیف چی ہاں وہ تیزی سے کردن ہی لاتے ہوئے بولا خدا بقش کا جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا اور وہ بھی ایسے موقع پر کہ مقتول ابھی تک دلہا کے رنگ و روپ میں تھا عارف نے بھی عجیب نصیب پایا تھا وہ بیوی والا تو ہو گیا تھا مگر اس بیوی پر کوئی بھی حق جتانے سے پہلے موت اپنا حق وصول کرنے اس کے سر پر آن پہنچی تھی موت ایک صفاق اور سنگین حقیقت کا نام ہے یہ اٹل ہے اور اس کے مقررہ وقت کا ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہیں سرکھ سکتا یہ اگر انسانوں کی خوشیوں کو دیکھنے اور مجبوریوں کو ناپنے بیٹھ جائے تو پھر اپنے کام کی نہیں رہتی اسے تو ہر صورت پر اپنا فائز نبھانا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ خوشیوں کے میلے میں سے اپنے مطلوب کو اٹھا لے جاتی ہے شاید اس لئے شہنائی اور ماتم لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں انسانی زندگی غم و خوشی کا ایک مرقع ہے خدا بخش کو میں نے فارق کر دیا باقی باتیں بعد میں بھی پوچھی جا سکتی تھی ویسے اس کی فراہم کردہ اطلاعات نے میرے ذہن میں تفتیش کا ایک نیا دریچہ واہ کر دیا تھا میں بشارت اس کے والد علیہ السلام اس کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اس شادی سے سب سے زیادہ تکلیف انہی کو پہنچی تھی اگلی صبح میں نے انہیں چیک کرنے کا فیصلہ کیا اور دیگر لوگوں کے بیانات کلم بند کرنے میں مصروف ہو گیا اس اسلام حاولدار حیبر خان نے میری بھرپور مدد کی ہم نے ایک گھنٹے میں ڈیٹھ درجہ افراد کے بیانات نوٹ کیے ان میں مرد و زن سب شامل تھے یہ تمام افراد برات کے ساتھ تھے اس عرق ریزی سے کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی البتہ سلمہ نامی ایک عورت نے ایک خاص زابیہ کی طرف میری توجہ مفضول کرائی سلمہ خدیجہ کی چھوٹی بہن تھی اور وہ بھانچی رانی کے ساتھ ہی چک بتی سے چک چوراسی پہنچی تھی سلمہ کے بارے میں مجھے معلوم ہوا وہ بیوہ تھی اس کا اکلوتا بیٹا منظور بھی اس کے ہمراہ تھا منظور کی عمر چودہ سال کے قریب تھی اور وہ ایک ابنورمل لڑکا تھا خاندان بھر میں وہ منظور جھلا کے نام سے مشہور تھا سلمہ اپنے بیٹے کے ساتھ موزہ شام کوٹ میں رہتی تھی اور شادی میں شرکت کے لیے چک بتی سائی تھی سلمہ اپنی بھانجی رانی کے اغوا کی وجہ سے بہت پریشان نظر آتی تھی میں نے ایک بات حاصل طور پر نوٹ کی اور وہ یہ کہ چک بتی سے تعلق رکھنے والے افراد اس واردات کو دلہا کے کسی دشمن کا کارنامہ قرار دے رہے تھے اور چک چوراسی والوں کا یہ خیال تھا کہ دلہا پر یہ مصیبت دوسری طرف سے آئی تھی تام کوئی بھی کسی واضح دشمن کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا اس اسلحے میں سلمہ نے قدر مختلف بات کی تھانیدہ صاحب اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مجھے تو یہ لگتا ہے عارف کے کسی دشمن اسے چھوٹ دی ہے ایسی باتیں تو اور لوگ بھی کر رہے ہیں میں نے اکتائیوے لہجے میں کہا لیکن ایسا دشمن کون شخص ہو سکتا ہے یہ کوئی بتاتا نہیں یہ تو چھوٹا سا بچہ بھی بتا سکتا ہے کوئی دوست اس نویت کی لوٹ مار و قتل و غرط گری نہیں کر سکتا ڈاکوں کی صورت میں جو کوئی بھی تھا وہ دشمن ہی ہو سکتا تھا دلہا کا دشمن ہو یا دلہن کا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میں جس شخص کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ماضی میں عارف کے ساتھ اس کا چھگڑا بھی رہا ہے سلمہ نے دھیمے اور پرے سرار انداز میں انکشاف کیا میں چونکر اسے دکھنے لگا سلمہ کی عمر پینتیس اور چالیس کے درمیان رہی ہوگی اسے بیوہ ہوئے لگ بگ دس سال ہوئے تھے اس عمر میں بھی وہ حاسی فٹ تھی شکل و صورت اچھی ہو تو گزرے ہوئے مہوں سال عورت کو زیادہ متاثر نہیں کرتے کام اولاد کے باعث بھی اس کا رنگ و روپ جوبن پر رہتا ہے سلمہ کو یہ تمام پلس پوائنٹ حاصل تھے میں نے ایک لمحے میں اس کے سراپا کا بھرپور جائزہ لیا اور اگلی لمحے سوال داگ دیا تم مجھے کس شخص کے بارے میں بتانا چاہتی ہو اس کا نام مہر مشتاق ہے وہ بدستور پرسرار انداز میں بولی مشتاق میں نے بھی سکتہ دوہرائیا یہ شخص کون ہے اور کہاں رہتا ہے مہر مشتاق کا تعلق قصبہ سلطانپورا سے ہے اس نے بتایا سلطانپورا کے ذکر پر میرے ذہن کو ایک جھڑکہ سے لگا یہ قصبہ جائے واردات سے جنوبی سمت میں واقعہ تھا واردات کے چشم دید براتیوں کے مطابق ڈاکو اسی چانب جنگل میں غائب ہوئے تھے اس طرف لگ بھگ ڈھائی میل تک گھنہ جنگل پھیلا ہوا تھا جنگل سے نکلنے کے بعد تین ساڑھے تین میل کے فاصلے پر قصبہ سلطانپورا واقعہ تھا ان واقعاتی حقائق کی روشنی میں سلمہ کی بات سن کر میرا چونک جانا لازمی عمر تھا میں نے استراری انداز میں اسے پوچھا سلمہ تم نے بتایا ہے ماضی میں مہر مشتاق اور مقتول عارف کے درمیان کوئی جھگڑا بغیرہ بھی رہا ہے تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا وہ جھگڑا کس نویت کا تھا اس کا سبب کیا تھا زمیداروں کے بیچ لڑائی جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ زمینی ہوتی ہے وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی زیادہ تفصیل کا تو مجھے پتا نہیں لیکن اڑتی اڑتی سنی تھی مہر مشتاق اور عارف کے درمیان بھی کوئی زمینی تنازیہ ہی تھا مہر مشتاق قصبہ سلطان برا کے ایک بڑے زمیدار مہر یوسف کا بیٹا ہے وہ لوگ وہاں کے طاقتور افراد ہیں مشتاق کے دادا کا نام سلطان تھا وہ قصبہ مہر سلطان کے نام ہی سے مشہور ہے اسے آپ مہر خاندان کے اثر و رسول کا اندازہ لگا سکتے ہیں سلمہ کی باتیں توجہ طلب اور فکر انگیز تھی اگر واقعی مہر مشتاق اور عارف کے درمیان کوئی سنجیدہ دشمنی موجود تھی تو پھر اس وارداد کو مشتاق کے ساتھ منصوب کرنے کا چواز بنتا تھا مہر مشتاق عارف سے ایک بیانک انتقام لینے کے لیے خود یا پھر ڈاکو کی مدد سے اس قسم کی کاروائی کروا سکتا تھا اس دشمنی کی حقیقت کی تصدیق یا تردید خدا بخش کر سکتا تھا میں نے مختلف زاویوں سے سلمہ کو مزید گھسنے کی کوشش کی آنیدہ صاحب مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا یقین کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے میں نے اس کی تسلیقی خاطر کہہ دیا تم پھر کہا نہ کرو میں اس کیس کی تفتیش کے دوران میں مہر مشتاق اس کے باپ مہر یوسف کو چیک کروں گا تم نے ایک مفید اشارہ دیا ہے قانون سے اس تعاون کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں پھر تھوڑا توقف کر کے میں نے اس سے پوچھا تم موزہ شام کورٹ میں کس طرف رہتی ہو اس نے مجھے اپنے گھر کی لوکیشن تفصیل سے بتا دی سردار علی کی وفات کے بعد دوسرے دوسری شادی نہیں کی تھی اور بیوگی کا یہ تمام تر عرصہ اپنے اب نارمل بیٹے منظور جھلا کے ساتھ گزار دیا تھا سردار علی اپنے پیچھے اچھی ہاسی زمین چھوڑ گیا تھا لہٰذا وہ کسی قسم کے مالی یا معاشی مسائل کا شکار نہیں ہوئی سلمہ منظور جھلا کے ساتھ پڑے مزے اور آسانی سے زندگی گزار رہی تھی میں نے اسے فارغ کرنے کے بعد دوبارہ خدا بخش سے بات کی خدا بخش مجھے پتا چلا ہے تمہارے مقتول بیٹے کا کسی مہر مشتاق سے کوئی پھڑا رہا ہے یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا کسی نے بھی بتائی ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کہا تو میرے سوال کا جواب دو وہ تعمل کرتے ہوئے بولا بات بہت معمولی اسی تھی مگر جوان ہون اور جوش سے مرے ہوئے دماغوں نے اسے جگڑے کا رنگ دے دیا ایک علمے کے توقف سے اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا زمینداروں کے بیچے ایسے چھوٹے موٹے تنازیات تو چلتے ہی رہتے ہیں ہمارے درمیان بھی نہری پانی کی ترسیل اور تقسیم کا مسئلہ اٹھ کڑا ہوا تھا مہر مشتاق اور عارف دونوں ابرتے ہوئے جوان تھے ان کے ذمین تلق کلامی ہو گئی ازہ بات یہ تلق کلامی مختلف قسم کی دھمکیوں تک جا پہنچی تھی بہرحال اس نے جملہ دھورا چھوڑ کر گہری سانس لے اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا میں نے مہر یوسف کے ساتھ مل کر سارے معاملات تیہ کر لیے اور یہ فتنہ اسی طرح بیٹھ کے جیسے اچانک کھڑا ہو گیا تھا آپ تو اس واقعے کو کئی ماں گزا چکے ہیں میں تو اس تنازیہ کی ساری تلقی کو بھول گیا ہوں میں نے اس کی وضاحت پوری توجہ سے سنی اور اس کے ہموش ہونے پر کہا خدا بخش تم تو اس تلقی ترشی کو فراموش کر بیٹھے ہو لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مہر یوسف اور اس کے بیٹے مہر مشتاق نے بھی تمہاری طرح اپنے دل صاف کر لیے ہوں تھانیدہ صاحب دلوں کے حال تو خدا ہی بہتر جانتا ہے خدا بخش نے مضبوط لہجے میں کہا اس اسلحے میں کوئی گارنٹی کیسے دی جا سکتی ہے بسی میرا خیال ہے اب لوگ بھی اس چھگڑے کو بھلا بیٹھے ہوں گے ورنہ اس دوران میں کوئی نہ کوئی نہ ہوشکوار وقع ضرور دیکھنے یا سننے میں آتا ڈاکوں کی اس واردات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں نے تیز رہجے میں دریافت کیا میں سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں نے کوئی بھی مشکل یا الچیوئی بات نہیں کی میں نے کہا ڈاکوں والی کاروائی کے پیچھے مہر خاندان کا ہاتھ بھی تو ہو سکتا ہے سہرہ رب ہی بہتر جانتا ہے تانیدہ صاحب وہ ٹوٹے ہوئے لہچے میں بولا میں جوان بیٹی کی اندھوناک موت اور بہو کے اغوا کی وجہ سے سخت پریشان ہوں سچ پوچھے تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا میں نے آپ کو تمام تفصیل سے حالات بتا دیئیں آپ چاہے جیسے بھی تفتیش کو آگے بڑھائیں میں تو یہ چاہتا ہوں رانی کو جلد آج جلد ڈاکوں کے چنگل سے ازاد کرا دے اور میرے عارف کے قاتلوں کو بھائیانک سزائیں دلوائیں اور اگر وہ کچھ کہتے کہتے اٹھکا پھر قدرے توقف کرتے ہوئے بولا اگر رانی ڈاکوں کے قبضے سے واپس نہ لائی گئی تو میں اللہ بخش سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکوں گا رانی کا نکاح تو عارف سے ہوا تھا لیکن اللہ بخش نے بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تھا میں رانی کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں اب تم ہی اس کی حفاظت کرنا اور میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا افسوس اس کا گلہ رند گیا میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا تم فکر نہ کرو خدا وقت سب ٹھیک ہو جائے گا میں تمہارے مقتول بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا لیکن وعدہ کرتا ہوں تمہاری بہو کو ضرور ڈاکوں کے قبضے سے نکال لاؤں گا تو میں اپنے بڑے بھائی کے سامنے شرمیندہ نہیں ہونا پڑے گا پھر میں نے اس کی دل گرفتگی کو کم کرنے کی خاطر قدر شگفتہ لہجے میں کہا ویسے یہ تم دونوں بھائیوں کے ناموں میں گہری مماثلت مماثلت پائی جاتی ہے یہ بڑے ہم وزن اور ہم مانی ہیں وہ آنکھوں میں اترانے والی نمی کو ہاتھ کی پوستہ سے صاف کرتے ہوئے بولا ہمارے ابا مرہم کو سونا رب کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے وہ کہا کرتے تھے اس کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزیں اسی قادر مطلق کی ہیں لہٰذا ان کے نام کے اندھاب کے سسلے میں اس تعلق کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہئے ایک سیدھے سادے انپڑ دیہاتی نے بڑے پتے کی بات کی تھی میں نے خدا بخش کے کندے پر ہاتھ رکھا اور تشفیہ میز انداز میں کہا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر تم ہی ہوش و حواظ کو بیٹھے تو تمہاری بیوی کو کون سنبھالے گا جوان بیٹی کی موت نے ماں کے سینے میں جو قیامت برپا کی ہوگی اس کا اندازہ بہو بھی لگایا جا سکتا ہے نصیبہ اپنے حواظ کو بیٹھی ہے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا نصیبہ بی بی مقتول دلہ کی ماں کا نام تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آتی اور پوچھتی ہے میری بہو کہاں ہے پھر عارف کو پکارتی ہے بے پتر اپنی بوٹی کو تو میرے پاس لاؤ اس کے بعد سینہ کو بھی کرتے ہوئے دوبارہ گشی کی حالت میں چلی جاتی ہے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کا کندھا تھپ تھپ آتے ہوئے کہا اس لیے تو کہہ رہا ہوں تم خود پر قابو رکھو تاکہ دوسروں کو سنبھال سکو مجھے قانونی کاروائی کے لیے دو راستے مل گئے ہیں انشاءاللہ انہی راستوں پر چلتے ہوئے میں بہت جلد منزل پر بھی پہنچ جاؤں گا کون سے دو راستے خدا بخش نے چونکر میری طرف دیکھا میں نے مختصر الفاظ میں سے مہر مشتاکنڈ کمپنی اور بشارت اینڈ کو کے بارے میں بتا دیا وہ بولا تھانیدر صاحب اب اپنے کام کو زیادہ بہتر جانتے ہیں میں کسی کو الزام نہیں دوں گا خدا بخش پولیس کی تفتیش جس کاری میں آگے بڑھتی ہے وہ شک کے اندرن سے چلتی ہے میں نکے کے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قد تک رسائی حاصل کرنے کے بعد شک کو بنیاد بنانا پڑتا ہے اور فیلحال اس واردات کے حوالے سے یہ دونوں پارٹیاں مشکوک ٹھہرتی ہیں میں سانس لینے کے لیے ذرا سی ہموشی اختیار کی اور مزید کہا خاص طور پر سلطانپورا کا رہائشی مہر مشتاق میرا خصوصی نشانہ ہے کیونکہ انی شاہدین کے مطابق ڈاکو واردات کے بعد جنوبی سمت میں فرار ہوئے تھے اور تم جانتے ہو اس طرف جنگل کے پار موزہ سلطانپورا واقعہ ہے وہ حالی نظر سے مجھے تکتے ہوئے اس بات میں سر ہیلانے لگا میں اس کے گھر سے نکل کر تھانی کی طرف روانہ ہو گیا اصول تو یہی ہے کہ اگر رات کو سونے میں تاخیر ہو جائے تو اگلی صبح آنکھ تیز سے کھلتی ہے مگر یہ اصول اس بات کا متقاضی ہے کہ بستر پر جاتے وقت آپ کا ذہن فوز مرا کے جنجال کو نبٹا چکا ہو میرے ساتھ ایسی کوئی سہولت نہیں تھی میں ایک بہت الچی ہوئی صورتحال کو ذہن میں بٹا کر سویا تھا لہٰذا آئندہ صبح معمول سے بھی پہلی میری آنکھ کھل گئی میں نے اپنی عادت کے مطابق نہات ہو کر نماز فجر ادا کی اور ناشتے وغیرہ سے نبٹ کر تیار ہو گیا رات تھانے سے میں اپنے کورٹر کی طرف آتے ہوئے کونسٹیبل مشکور علی کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ علیل صبحو دین محمد کو لانے کے لیے روانہ ہو جائے دین محمد بابا دین نہ ایک تجربہ کار کو جیتا میں یونیفرم پہن کر قبل از وقت تھانے پہنچا تو مجھے معلوم ہوا مشکور علی میری خدایت کی تکمیل کے لیے صبحو تھانے سے نکل گیا تھا مجھے دیکھ کر تھانے کا عملہ ٹین شین ہو گیا رات کو جو پارٹی میں نے ڈاکوں کی تلاش میں جنگل کی طرف بھیجی تھی وہ واپس آ چکی تھی پارٹی کے لیڈر نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ڈاکوں کے کسی گیروہ کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے تم نے جنگل کے کس کس حصے میں ڈاکوں کو تلاش کیا میں نے پولیس پارٹی کے سرکردہ ہلکار سے دریافت کیا اس نے بتایا ملک صاحب عام نے اس جنگل کے جنوبی حصے کو کھنگال ڈالا ہے لیکن کہیں بھی ہمیں ڈاکو یا ان کے آثار نظر نہیں آئے کیا تم لوگوں نے جنگل کے شمالی حصے کو بھی چیک کیا میں نے پوچھا جنگل کے شمالی اور جنوبی حصے سے مراد وہ علاقہ تھا جو گزرگا کے شمال اور جنوب میں واقع تھا یہ راستہ تقریباً جنگل کے درمیان سے گزرتا تھا مذکورہ جنگل کا رقبہ کموں بیش چار ضرب ساڑھے پانچ میل پر پھیلا ہوا تھا وہ صراح گزر سے شمال میں تین میل اور جنوب میں لگ بگ تھائی میل مشک سے مغرب کی سمت اس کی توالت چار میل کے قریب تھی پارٹی لیڈر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا ملک صاحب ڈاکو نے واردات کے بعد چکے جنگل کی جنوبی سمت رخ کیا تھا اس لئے ہم اسی حصے کی چان پٹک کرتے رہے شمال والے حصے میں ہم نہیں گئے یہ پارٹی مجھ سے کافی پہلے اس طرف روانہ ہوئی تھی اگر وہ لوگ جنگل کے شمالی حصے میں داخل ہوتے تو یقینا ململ کا سفید بٹا ان کی نظر سے اچھلنا رہتا جو کانسٹیبل نے ایک درہت کے تنے سے کھولا تھا میں نے آئندہ پندرہ منٹ میں دو تین نہائیتی اہم کام انجام دیئے سب سے پہلے میں نے اے ایس ای زاہر کو تھانے سے روانہ کر دیا زاہر علی کو کہیں کام کرنا تھے اسے علاقے کے ایس بی کو اس واردات کی اطلاع دینے کے بعد سیدھا چک بتیس پہنچنا تھا چک بتیس میں دلہن رافیہ اور افرانی کے گھر والوں کو اس واقعے سے بخبر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے علیاس اور بشارت کی سنگن بھی لینا تھی چک بتیس میں دلہن رافیہ اور افرانی کے گھر والوں کو اس واقعے سے بخبر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے علیاس اور بشارت کی سنگن بھی لینا تھی میں نے سوالے سے زاہر علی کو بریف کر دیا اسے متعلقہ افراد کو ٹچ کیے بغیر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی میں لیاس اور بشارت کی بخبری میں ان پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا اگر ان لوگوں کا اس واردہ سے بلواستہ یا بلاواستہ کوئی تعلق تھا تو پھر وہ کسی بھی سرگرمی سے فوراں محتاط ہو جاتے اور یہی میں نہیں چاہتا تھا خوشیار اور محتاط شکار کو دام میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے ظاہر علی تھانے سے روانہ ہو گیا تو میں نے دو کانسٹیبلز کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور خصوصی ہدایت دینے کے بعد انہیں سلطان پورا کی جانب روانہ کر دیا ان میں ایک تو مشکور علی تھا اور دوسرا افتاب احمد ان دونوں کو سادہ لباس میں رہتے ہوئے سلطان پورا میں مہر مشتاق وغیرہ کی سرگرمیوں پر نکاح رکھنا تھی اور جیسے ہی وہ کوئی غیر معمولی بات نوٹ کرتے ان میں سے ایک تھانے آ کر فوراں مجھے متلا کر دیتا اگر مہر خاندان کا اس واردات میں ہاتھ تھا تو کوئی نہ کوئی مفید بات جلد ہی منظر آم پر آ جاتی اور جیسے ہی یہ مفید بات میرے علم میں آتی وہ فوراں حرکت میں آ جاتا یہی پلاننگ ظاہر علی کے حوالے سے بھی تھی میں اس کام سے فارغ ہوا تو خوجی بابا کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھوڑی دیر پہلے مشکور علی اسے اپنے ساتھ تھانے لیا تھا وہ میرے کمرے میں آتے ہی ٹھہرے ہوئے لہچے میں بولا جی تھانے دار صاحب کیا حکم ہے میں نے آپ کے بیجے ہوئے سپاہی کو بہت قریدہ ہے لیکن اس نے کوئی سرہ نہیں پکڑایا شاید اس حسلے میں آپ نے اسے کوئی حصوصی تقید کر رکھی تھی ویسے آپ کا سپاہی بڑا پکا بندہ ہے میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا تم میں ایک سرے کی کیا بات کرتے ہو بابا میں تو پورا معاملہ ہی تمہارے سامنے کھول رہا ہوں جی حکم سرکار وہاں مطنگوش ہو گیا میں نے پوچھا تمہیں پتا تو چل گیا ہوگا کہ پچھلی رات ادھر جنگل میں ایک خوفناک واردات ہو گئی ہے جی سرکار اس نے پرمانی انداز میں اپنی گردن کو جمبش دی میں نے اس واقعے کے بارے میں سنا ہے ڈاکوں کے کسی گروہ نے ایک برات پر حلہ بول کر بڑی تباہی مچائی ہے اور جاتے ہوئے دلہن کو بھی اگوا کر لیا ہے دلہا کو وہ گولیوں سے بھون کر وہی پھینگ گئے تھے تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے بابا دین میں نے کھمبیر لہچے میں کہا ہمیں ڈاکوں کے اسی گروہ کا سراغ لگانا ہے تاکہ ان کے قبضے سے دلہن کو چھڑایا جا سکے اس اس لئے میں مجھے تمہارے مہرانہ تابون کی ضرورت ہے ہم ابھی جائے وکوا کی طرف روانہ ہونے والے ہیں تم ڈاکوں کا خورا اٹھاؤ گے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو گے کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے ہیں تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا جی جی بالکل سرکار تو پھر تم دس منٹ کے اندر ضروری تیاری کر لو میں نے دو ٹوک انداز میں کہا اس کے بعد میں نے حوالدار خیبرہان کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے ضروری ہدایات دینے لگا میری غیر موجودگی میں اسے تھانے کا نظام سنبھالنا تھا اور وہ اس کا اہل تھا لگ بگ آٹھ بجے صبح ہم تھانے سے روانہ ہوئے یہ حاصل جلدی تھا ہاتھ آگے بڑھ کر اچھا حاصل تھنڈا تھا چاند روز بعد موسم سرما کا آغاز ہونے والا تھا ہم اس وقت گھوڑوں پر سوار تھے اور موسم کی مناسبت سے ہم نے مناسب لباس زبطن کر رکھے تھے میں نے قدی نامی کونسٹیبل کو بھی ساتھ لے ریا تھا ہمارے گھوڑے صبح رفتاری سے چلتے ہوئے جائے وکوا پر پہنچ گئے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں نے جائے وکوا پر زابطے کی کاروائی مکمل کر لی الغرض اس تمام تر کاروائی کے نتیجے میں میں ڈاکوں تک رسائی حاصل کرنے کے لئے کوئی مفید سراغ حاصل نہ کر پایا کوجی بابا دین محمد میرے پاس آیا اور گہری سنجیدگی سے بولا ملک صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا کام شروع کر دوں اس کے انداز میں بڑا واضح جوش پایا جاتا تھا یہ کام تو تم اجازت حاصل کیے بغیر ہی شروع کر چکے ہو وہ ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگا میں اپنی کاروائی کے دوران میں مسلسل دین محمد پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا اور میں نے اس عرصے میں اسے مصروف عمل پایا تھا وہ راہ گزر کی شمالی اور جنوبی دونوں سمت اپنی مہارت کو عزمانے میں لگا رہا تھا اور اس وقت میں اس کے چہرے پر جو رنگ دیکھ رہا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا وہ کوئی اہم بات جاننے میں کامیاب ہو گیا تھا لگتا ہے تم نے کوئی خاص نکتہ پکڑ لیا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس تفساریہ لہجے میں کا وہ اس بات میں سر ہی لاکر رہا گیا دین محمد عرف بابا دینوں نے ڈاکوں کے گھوڑوں کا کھرا تلاش کر لیا تھا وہ راہ گزر کی جنوبی سیمت جنگل کی زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا دیکھیں یہاں سے بارہ گھوڑ سوار جنگل کے اس حصے میں داخل ہوئے ہیں بارہ گھوڑ سوار میں نے حیرت بھرے لیجے میں دھوڑایا جی ہاں میں بارہ گھوڑوں کے سموں کے نشانات کو جنگل کے اس حصے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وہ پروسوک انداز میں بولا میرے برسوں کا تجربہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا سرکار دین محمد میں نے کہا کوئی چار درجہ انبراتیوں نے چھے گھوڑ سوار ڈاکوں کی گواہی دی ہیں تدات کے سسلے میں ان سب کا بیانتظا سے پاک ہے اور تم میں بات نہ مکمل چھوڑ کر تھوڑا متوقف ہوا پھر مزید کہا تم بارہ گھوڑ سواروں کی نئی کہانی سنا رہے ہو کہیں ساٹھ کا انصہ عبور کرنے کے بعد تم سٹھے آ تو نہیں گئے دین محمد خوجی کی عمر 65 سے متجاویز تھی تاہم اس کی نگاہ اور قوابی تک درست حالت میں تھے میں نے سٹھے آنے والی بات اس کے فتوے کے پیش نظر بے سختہ کہی تھی وہ کہہ رہی یہ سنجیدگی سے بولا مائی باپ میں سٹھے آیا ہوں اور نہ ہی میرا ہنر کوئی غلط رہنمائی کر رہا ہے میری گناہگار آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں اور ناکس بدھی جو نتیجہ خاص کر رہی ہے میں اسی کے مطابق بول رہا ہوں یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہیں اس کی سنجیدگی نے مجھے متاثر کیا میں نے اپنی توجہ اس کی جانب مفضول کرتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے آگے بتاؤ تمہارا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے اس مقام سے ان بارہ گھڑ سواروں کی دو ٹولیاں بن گئی ہیں چھے گھڑ سوار ادھر گئے ہیں اور باقی چھے گھڑ سوار ادھر بات اتم کرتے ہی اس نے ادھر اور ادھر کی نشاندہی بھی کر دی دونوں سمتوں میں لگ پک پندرہ ڈیری کا زاویہ حائل تھا میں خوجی کی مہرانہ پیش کوئی نمہ بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ ذہن میں روشنی کا ایک تیز چھماکہ ہوا مجھے یاد آگیا کہ گزشتہ رات میں نے چھے افراد پر مشتہ میلے کا گھڑ سوار پارٹی کو ڈاکوں کی تلاش میں تھانے سے روانہ کیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ جائے وقوعہ سے جنوب کی سیمت جنگل میں داخل ہوں ان چھے گھڑ سوار افراد میں میرے چار عملے کے آدمی تھے اور دوباراتی رہنمائی کے لئے ان کے ساتھ کر دیئے تھے اغلب انکان نسبات کا تھا کہ خوجی بابا نے جو دیگر اچھے گھڑ سواروں کا سراغ لگایا ہے وہ پلیس کی متلاشی پارٹی ہی ہو منصر سراتی ہوئی آواز میں سوال کیا بابا دینا ایدھر ایدھر جانے والے گھڑ سواروں میں تمہیں کوئی واضح فرق بھی دکھائی دے رہا ہے چند لمحے خموش رہنے کے بعد اس نے جواب دیا گھڑوں کا خورا بتاتا ہے کہ ایک پارٹی میں شامل چھے گھڑوں پر تو صرف ایک ایک آدمی سوار تھا جبکہ دوسری پارٹی میں شامل چھے گھڑوں پر آٹھ پرات سوار تھے میرے تجربے کے مطابق چار گھڑوں پر ایک ایک سوار اور باقی گھڑوں پر دو دو آدمی سوار تھے گھڑوں کے سموں کا دباؤ اور اس دباؤ کے نتیجے میں زمین پر بننے والا پھیلاوا کورا اس حقیقت کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور گستا کی معاف حضور اس نے معافی چاہنے وال انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ دیئے پیچھٹانی لہجے میں گویا ہوا یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دے رہا میں پہلے بھی کھوچ کے کئی کیسوں میں دین محمد کی مہارت اور تجربے کو آزما چکا تھا اور میں نے ہمیشہ سے پرفیکٹ پایا تھا لیکن اس وقت اپنے علم کے اس جہ دنے آٹھ اور چھے گھڑ سواروں کی جو کہانی سنائی تھی اس نے میری سوچ میں حل چل مچا دی تھی میں ایک سنسنی خائزی کی کیفیہ سے دوچار تھا صورتحال روز روشن کے مانت مجھ پر آیا ہو چکی تھی بابا دینہ کا تجربہ چھوٹا نہیں ہو سکتا تھا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ ڈھاکوں نے بارات پر شب خون مارنے کے بعد دلہن اور زیورات و قیمتی تحائف سے بھرے وے جستی صندوق کو بھی اڑا لیا تھا ظاہر ہے دلہن رانی اور مذکورہ صندوق کو بھی گھوڑوں پر ہی لادا گیا تھا لہٰذا کموں بیش دو افراد کا وزن پڑ گیا اور یقیناً دو گھوڑوں پر اس وزن کو تقسیم کر کے لادا گیا ہوگا ایک گھوڑ سوار ڈھاکوں نے دلہن کو سنبھالا ہوگا اور دوسرے نے قیمتی ملبوسات اور زیورات سے بھرے وے صندوق کو اس حساب سے اگر دیکھا جاتا تو کھوجی دین محمد سو فیصد درست نتائج اخص کر رہا تھا میں نے سراری لہجے میں کہا بابا دینہ ہم مسکورے کا تاقب کریں گے جس میں چھ گھوڑوں پر آٹھ افراد سوار تھے دین محمد نے کوئی سوال نہ کیا اور اپنے کام میں جت گیا تاہم تھوڑی دیر بعد میں نے خود ہی اپنے اس فیصلے کی وضاحت کر دی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کھوجی نے پر اعتماد لہجے میں تفسرہ کیا ہم لگ بھگ آدھے گھنٹے تاک گھنے جنگل میں جنوب کی سم تاگے بڑھتے رہے اس دران میں کبھی ہم گھوڑوں پر سوار ہو جاتے اور کبھی گھوڑوں کی لگام تھام کر ساتھ ساتھ پیزل چلنے لگتے کھوجی دین محمد ہم سے چند قدم آگے ہمارا رہنماں بنا چل رہا تھا میں اور کانسٹیبل قدیر اس کی ہدایت اور مشورے کے مطابق رکھتے اور آگے بڑھتے تھے ہم اس وقت جس فن اور ہنر کی روشنی میں سفر کر رہے تھے اس کا ماہر اور عالم بہرحال دین محمد کھوجی ہی تھا لہذا اس کی پیروی ہم پر لازم تھی کموں بیش نصف میل جنگل کے اندر آنے کے بعد دین محمد رک گیا مجبورا ہمیں بھی رکنا پڑا کھوجی نے دس کھز کے دائرے میں بخور جنگلی زمین کا جائزہ لیا اور ختمی لہجے میں فتوہ سادیر کر دیا اس مقام پر گھوڑ سواروں نے قیام کیا میں یہاں گھوڑوں کے قرے کے لاوہ سات بندوں کا قرہ بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ ایک لمحے کو ڈرامائی انداز میں خاموش ہوا پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا اور ان سات بندوں کے قرے میں ایک عورت کا قرہ بھی شامل ہے یعنی یہاں پر چھ مردوں اور ایک عورت کے قدموں کا قرہ موجود ہے اب اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ چھ ڈاکووں اور مغوی رانی نے اس مقام پر عارضی پڑاؤ ڈالا تھا عارضی اس لیے کہ اب وہاں وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے میں نے سنسلی خیال اس لہجے میں دین محمد سے سبسار کیا تم جن چھ مردوں اور ایک عورت کے قرے کی بات کر رہے ہو وہ ساتوں اب یہاں موجود نہیں ذرا یہ بھی تو پتا چلا وہ آگے کس طرف گئے ہیں ابھی نہیں چناب خوجی یہ کہتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا دس منٹ بعد اس نے واپس آ کر فیصلہ کن لہجے میں کہا چناب میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ان لوگوں نے یہاں کتنا قیام کیا ہے مگر ایک بات کا مجھے وسوق ہے وہ یہاں سے واپس را گزر کی طرف گئے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو دین محمد اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں سرکار وہٹا لہجے میں بولا لیکن وہ واپس کیسے جا سکتے ہیں اس کی بات حضم ہونے والی نہیں تھی وہ اپنی دھن میں بولتا چلا گیا تانیدار صاحب تھوڑے فاصلے پر میں نے پھر چھے گھوڑوں کے سموں کا کھورا ڈھونڈ لیا ہے لگتا ہے ساتھویں عورت کو انہوں نے دوبارہ کسی گھوڑے پر سوار کر لیا تھا ان چھے گھوڑوں کے کھوروں میں دو گھوڑے وہی بات ظاہر کر رہے ہیں یعنی ایک گھوڑے پر دو دو سوار یا یوں کہہ لیں کہ ان دو گھوڑوں میں سے ایک پر ڈاکو کے ساتھ دلہن سوار اور دوسرے پر ڈاکو کے ساتھ زیورات والا صندوق لدہ ہوا ہو کھوجی کے ماہرانہ تجزیہ سے ظاہر ہوتا تھا ڈاکو نے رانی سمیت کچھ وقت اس مقام پر گزارا تھا پھر واپسی کی رالی تھی واپسی والی صورت اگرچہ نقابل حضم تھی تاہم میں نے ایک دوسرے زابیہ سے کھوجی سے پوچھا دین محمد اس مقام پر تم نے جن چھے مردوں اور ایک عورت کا کھورا نکالا ہے اسے کسی افراد افریقہ بھی اندازہ ہوتا ہے یا یہاں قیام کے دوران میں ان میں صورہ صفائی نظر آ رہی ہے وہ چھے ڈاکو ایک دلہن کو بھری برات میں سے اٹھا لائے تھے یہ ممکن نہیں تھا کہ رانی اس زیادتی کے حلاف مزاہمت نہ کرتی اس نے ہوت کو چھڑانے اور ڈاکو کے جنگل سے نکالنے کے لیے تھوڑی بہت جدو جہاں تکی ہوگی اور یہ مدافتی تگو دو اس کے قدموں کے نشانات کی صورت میں وہاں ضرور سبت ہونا چاہیے تھی لیکن خوجی کے جواب نے میرے تمام مندازوں کی نفی کر دی جناب میرا ہنر اس بات کی قواہی دیتا ہے کہ اس جگہ پر قیام کرنے والے سات افراد میں کسی قسم کی چھینہ چھپٹی یا کھچا تانی نہیں ہوئی وہ لوگ امن و امان سے یہاں رکھے اور پھر آگے بڑھ گئے یعنی واپسی کی راہ پر گمزن ہو گئے پہلی بات کی طرح خوجی کی یہ دوسری بات بھی میرے لئے نقابلی یقین تھی میں نے تلخ لہجے میں کہا کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو طور پر تو کچھ بھی ثابت کرنا یا توڑنے کی کوشش نہیں کرنا ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اسے کہا ٹھیک ہے دین محمد اب ہم اس قرے کا تاقب کریں گے جو یہاں سے واپسی کی راہ دکھا رہا تم آگے آگے چلو گے وہ تھوڑی دیر تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا پھر کردن چکا کر بولا جو حکم سرکار آجائیں میرے پیچھے پیچھے دس پندرہ قدم ایک نیم بیزوی دائرے میں چلنے کے بعد ہم دوبارہ جنگل سے شمال کے رخ راہ گزر کی سمت بڑھنے لگے تاہم اس مرتبہ زاویے میں تھوڑی تبدیلی آگئی تھی یہ وہ راستہ نہیں تھا جس پر چل کر ہم یہاں تک پہنچے تھے ہم واپس راہ گزر کی جانب تو جا رہے تھے مگر با اندازے دی کر تھوڑی دیر بعد مجھے اندازہ ہو گیا ہم قدر مختلف راستے سے راہ گزر کی جانب بڑھ رہے تھے اس صورت میں بھی ہم اسکورہ راہ گزر تک پہنچ جاتے لیکن یہ وہ مقام نہ ہوتا جہاں گزشتہ رات تہرے جرم کی ایک لرزہ خیز واردات ہوئی تھی اس وقت میرے ذہن میں تیز آنڈیاں شور مچاری تھی اور ان آنڈیوں کا سبب وہ سوال تھا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بسخت تاکوجی تین محمد سے پوچھا تھا کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو دلہن راضی خوشی ڈاکوں کے ہاتھوں اغواہ ہوئی ہے میں نے کسی ذہنی علچن کے باعث بے اختیار یہ سوال کر تو دیا تھا لیکن اب سوچ رہا تھا ایسا ہونا ناممکنات میں سے تو نہیں پھر رہ رہ کر اس واقعے کے مختلف پہلو میری سوچ میں اجاگر ہونے لگے ڈاکوں کی نپی طلی لمحاتی کروائی دلہا کا قتل قیمتی سامان سمیت دلہن کا اغواہ اور ڈاکوں کا محض ان افراد کو شدید زخمی کر کے نکارہ بنانا جو مسئلہ تھے اور ان کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے تھے کیا ایسا تھا کہ ڈاکوں نے دلہن کے امام پر اسے اغواہ کیا ہو یہ بہت ہی خطرناک سوال تھا لیکن حالات و واقعات کی روشنی میں کرین قیاس لگتا تھا اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو پھر یہ بات بھی یقینی تھی کہ دلہن عارف کی منگوہ بن کر زندگی نہیں گزانا چاہتی تھی وہ کسی اور کو چاہتی تھی اور اسی شخص نے خود یہاں ڈاکوں کے توسط سے اغواہ کر لیا تھا اور اس دھواندھار انداز میں اغواہ کیا تھا کہ اس علاقے کی ایک خنریز تاریخ مرتب ہو گئی تھی بہرالی یہ سب امکانی باتیں تھی اور یہ اقصر غلط بھی ہو سکتی تھی ذہن کا کام ہے مسلسل سوچنا اور کسی خاص انداز میں سوچنے کے لیے اسے بس ایک معمولی سا اشارہ چاہیے ہوتا ہے میں بھی اسی حوالے سے ایک مقصود ڈگر پر رخش خیال کو دوڑائے چلا جا رہا تھا حقیقت کیا تھی یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا اور بے شک وقت بہت بڑا معلم ہے کچھ دیر بعد اس راستے پر پہنچ کے جو چک 32 کو چک 84 سے ملاتا تھا اور اسی راستے پر گزشتا رات ایک نقابل فراموش واردات ہوئی تھی تاہم حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہم جس مقام پر نکلے تھے وہ جائے وکوا سے لکھ بک نصف مل کے فاصلے پر مغرب میں چک 32 کی سمت واقعہ تھا پتہ نہیں وہ جیب غریب ڈاکو چند گھنٹوں کی دلہن کو کہاں لے جانا چاہتے تھے میں نے سوالی نظر سے کھوجی محمد کو دیکھا اور کہا آپ کہا جانا ہے بابا دینہ جدر کھرا لے جائے جناب وہ دستور سنجیدہ لے جائے میں بولا ایک مرتبہ پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا اب ہم اس راستے سے شمال میں واقعہ گھنے جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے ڈاکو بہت ہی شاتیر اور چالاک ثابت ہو رہے تھے پہلے انہوں نے وردات کے فوراں بعد جنگل کے جنوبی حصے کی راہ اختیار کی چنانچہ لمحلہ میرا ذین سلطان پورا کی طرف چلا گیا اب ان کا خورا شمال جنگل کی جانی پڑھ رہا تھا پتہ نہیں حالات کا ان کس کروٹ بیٹھنے کا ارادہ کی ہوئے تھا جب تک اس خورے کے سارے میں کسی واضح منزل تک نہ پہنچ جاتا ختمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ بہت جلد میری یہ تگو دو منزل کو بھار کر سامنے لے آئے گی انسان کا یقین اس کائنات کا طاقتور ترین جذبہ ہے اس کے بلبوتے پر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے خالق اور محلو کا تعلق بھی اسی جذبے پر اس دوار ہے ورنہ وہ ذات پاک انسان کے عملی تجربے میں آنے والی نہیں جلد ہی میرا یقین رنگ لے آیا خوجی نے مطروق کوئے کے پاس رکھتے ہوئے کہا یہاں پر بھی ان لوگوں نے رکھ کر کچھ وقت گزارا ہے ہم گھوڑوں سے اتر آئے اور اس مقام کا جازہ لینے لگے خوجی ایک مرد پھر خوج کے کام میں مصروف ہو گیا وہ وہاں کی زمین کو اپنے تجربے کی قسوٹی پر پرکھ رہا تھا میں اور کانسٹیبل گھوم پیر کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگے کیا یہ بات ذہن میں واضح نہیں تھی باسم کچھ نہ کچھ ڈھونڈ نکالنے کی تغودوں میں تھے وہ جنگل کا احتتام تھا اگر وہاں سے سیدھا شمال میں مزید سفر جاری رکھا جاتا تو لگ بگ پانچ میل بعد موزہ شامکورٹ واقعہ تھا شامکورٹ سے ایک راستہ چک برتیس کی طرف بھی آتا تھا یہ تمام گاؤں تحاد میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے اور میرے دیکھے بھالے ہوئے تھے وہ زمانے میں بہت کم تھانے ہوا کرتے تھے بعض ستانوں کی حدود تو پچیس تیس میل سے بھی تجاوز کر جاتی تھی آج کل کی طرح آسانیہ حاصل نہیں تھی تاہم ایک بات میں افسوس کے ساتھ ضرور کہوں گا اور وہ یہ کہ وقت کے ساتھ ہم نے بہت ترقی کی ہے بگر اکثر شعبوں میں یہ ترقی معقوس کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے زمانے میں جرائم کی بھکونی کا تناسب آئے سے بہت زیادہ تھا تھوڑی ہی تیر بعد میری تلاش نتیجہ خیال ثابت ہوئی میں ایک جستی صندوق تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس صندوق کا سائز لگ بگ ڈیٹ زرب ڈھائی فٹ رہا ہو گا صندوق گھنے دراتوں کے درمیان کھلا اور الٹا پڑا تھا ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا صندوق کا تارہ توڑ کر اسے کھولا گیا تھا میں نے اس صندوق کو سیدھا کیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ وہ خالی تھا اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجاش باقی نہیں تھی کہ وہی جستی صندوق تھا جسے برا سے دلہن کے ساتھ اڑا لیا گیا تھا اب وہاں دلہن کئی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی صندوق کا قیمتی سمان کہیں دکھائی دے رہا تھا بادیوں نظر میں یہی محسوس ہوتا تھا ڈاکوں نے صندوق کا سمان سمیٹ کر ایک پوٹلی بنا لی ہوگی اور وزنی صندوق سے نجات حاصل کر کے آگے بڑھ گئے ہوں گے آگے کہاں کس طرف ان سوالات کے جوابات کھوجی ہی دے سکتا تھا تھوڑی دیر بعد دین محمد ہمارے قریب آ گیا میں نے اسے جستی صندوق کے بارے میں بتایا اس نے میرے اندازے پر ساتھ کیا اور بولا مجھے بھی یہی لگتا جناب وہ لوگ صندوق کا سمان سمیٹ کر آگے بڑھ گئے ہیں میں نے جلدی سے پوچھا آگے کہاں دین محمد وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا یہاں سے وہ دو مختلف سمتوں میں روانہ ہوئے ایک گوڑے کا کورا شمال کی نشاندہی کر رہا ہے اس گوڑے پر سوار افراد کی تداد دو ہیں باقی پانچ کوروں کے سموں کا کورا واپس جنگل کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے یہ ایک الچی ہوئی صورتحال تھی میں شاش و پنچ میں پڑ گیا مجھے ہموچ دے کر دین محمد نے بوچھا آپ کس طرف چلنے کا حکم ہے سرکار میں نے ایک لمحہ گور کیا شمال کی سمت دور دور تک کھیتوں کا سسلہ پھیلاوا تھا کھیتوں کے درمیان سے ایک تنگ سا کچھا راستہ شام کوٹ جاتا تھا جو وہاں سے کموں بیچ پانچ مل کے فاصلے پر واقع تھا ہمارے اقب میں وہی گھنا جنگل تھا جس سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے تھے ایک فاصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے گوڑی سے کہا پہلے جنگل کو چک کر لیتے ہیں پھر شمالی رخ کو بھی دیکھ لیں گے جو حکم آپ کا وہ فرما برداری سے بولا خوجی نے اپنا کام شروع کر دیا میں اور کونسٹیبل قدیر اس کی پیروی میں آکے بڑھنے لگے ہم جس سمت سے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے واپس جاتے ہوئے اس سمت میں واپس جاتے ہوئے اس سمت میں اچھا ہاسا فرق آ گیا تھا اس تبدیل شدہ زابیے پر سفر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ موسم کے تیور بدلنے لگے خوجی نے اسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اللہ خیر کرے اس وقت بارش نہیں ہونا چاہیے وہ نہ ساری محنت زائیں ہو جائے گی ہم اس وقت کھنے جنگل میں سے گزر رہے تھے جہاں کہیں سے آسمان نظر آ رہا تھا وہاں سے آسمان کے ارادے بڑے خطرناک دکھائی دے رہے تھے گلابی جڑے کا آغاز تھا موسم سرما کے آغاز سے پہلے کات بارش ہو جائے کرتی تھی جس سے درجہ حرارت میں بڑی حد تک کمی واقعہ ہو جاتی تھی یہ ایک طرح سے موسم سرما کا ٹریلر ہوا کرتا تھا میں بھی اس وقت دل سے بارش کے محالفت میں تھا ہم ڈاکوں کا کھرا پکڑ کر کسی نتیجے پر پہنچنے والے تھے اس موقع پر واقعی بارش رنگ میں بھنگ ڈال دیتی ہم صدے راہ کو بیٹھتے اور ایک مرد پہ پھر وہیں کھڑے ہوتے جہاں سے چلے تھے میں نے مضبوط لہجے میں کہا دین محمد دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تم اپنے کام کی رفتار کو بڑھا دو وہ تو میں آپ کے حکم سے پہلی بڑھا چکا ہوں وہ گہری سنجدی سے بولا ہم تیز رفتاری سے اپنا کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور مزید ایک گھنٹے کی ارک ریزی کے بعد ہم اس راستے پر نکل آئے جس پر وہ سنگین واردات وقوع بزیر ہوئی تھی لیکن اس مرتبہ ہم ایک نئے مقام پر کھڑے تھے ایک اندازے کے مطابق یہ مقام جائے وقوع سے کافی فاصلے پر مغربی حصہ تھا میں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا میں نے نیلے جاویدانی آسمان کو اس وقت گہرے سرمائی بادلوں سے ڈکاوا پایا حالانکہ جب صبح ہم تانے سے روانہ ہوئے تو تو مطلع صاف و شفاف تھا ہماری جنگل نورتی کے دوران ہی میں آسمان کا مزاج بدلا تھا شاید ایسی موقع کے لئے کہا جاتا ہے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے میں نے کوجی کو زمین کے ساتھ مصروف پایا تو اس کے قریب پہنچ گیا میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا موسم کے تیور تم بھی دیکھ چکے ہو دین محمد جو بھی کرنا ہے جلدی جلدی کر لو ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا ابھی ہمیں واپسی متروک کوئے کی طرف بھی جانے جناب میں نے پانچ گھوڑوں کے سموں کا کھورا نکال لیا وہ پروسوک انداز میں بولا وہ لوگ اسی راستے پر چلتے ہوئے مغرب کی طرف گئے ہیں آپ کا حکم ہو تو میں آگے بڑھوں دین محمد کن کے شاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا مغرب کی جانب چک بتیس واقعہ تھا مقوی دلہن رافیہ اور افرانی کا تعلق اسی چک سے تھا میرے چونکنے کا سبب رانی نہیں بلکہ بشارت اینڈ کامپنی تھا رانی کا ماموی لیاس اس کا بیٹا بشارت اسی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ مشکوک افراد کی فیرست میں ٹاپ پر تھے میں برک رفتاری سے ان کے بارے میں سوچ رہا تھا مقتول عارف کے باپ خدا بکش کا کہا ہوا ایک ایک لفظ میرے ذہن میں تازہ تھا اس کے بیان کے مطابق رانی کی ماں خدیجہ اپنی بیٹی کی شادی بھائی لیاس کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی لیاس کا بیٹا بشارت بھی رانی کو چاہتا تھا لیکن رانی کا باپ اللہ بکش اپنے سالے اور اس کے بیٹے کو سخت ناپسند کرتا تھا لہٰذا اس نے بیوی کی ہزار محالفت کے باوجود بھی بیٹی کی شادی چھوٹے بھائی کے بیٹے عارف سے کر دی تھی جس کے نتیجے میں بشارت اور علیاس وغیرہ نے اس شادی کا مکمل بائیکارٹ کر دیا تھا ڈاکوں کے قدموں کے اثار چک 32 کی جانب بڑھنے لگے تو میرا ذہن لمحلہ منفی زاویہ پر علیاس اور اس کے بیٹے بشارت کے بارے میں سوچنے لگا میں نے دین محمد سے کہا نیک کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی دین محمد بسم اللہ کرو میری بات ختم ہوئی تو آسمان کے آنسوں نکلائے پتہ نہیں پتہ نہیں یہ خوشی کے آنسوں تھے یا ماتم کے دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی بوندہ باندھی شروع ہو گئی اس لئے میں میرے ذہن میں یہ حقیقت تازہ ہو گئی تدبیر کندہ بندہ تقدیر زند خندہ لو جی ہو گیا کام خوجی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مایوسی سے کہا میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور قدر مضبوط لہجے میں کہا دین محمد تلہانے کی ضرورت نہیں تم آگے بڑھتے ہو مجھے لگتا ہے جلد ہی یہ بوندہ باندھی رک جائے گی آسمان شاید میری آواز پر کان لگائے بیٹھا تھا ادھر میں نے بات پوری کی ادھر بارش کی رفتار میں اضافہ ہو گیا اب بقاعدہ می برس رہا تھا اسے بوندہ باندھی کہنا ساتھ ہی معاقت ہوتی دین محمد نے میری طرف دیکھا رکا ملک صاحب ڈاکوں کا کورا تو سمجھے گیا ہاتھ سے اب ہمیں خود کو بھیگنے سے بچانا ہوگا اگر یہ پالا یہ نہیں کہ تھنڈ میری بوڑی ہڈیوں میں اتر گیا تو بڑی آفت مچائے گا دین محمد اگرچہ 65 کے قریب تھا لیکن اس کا شمار ساٹھا پاتھا مردوں میں ہوتا تھا اس کی صحت کو قابل رشت کہا جا سکتا تھا یہ معمولی سی سردی اس کی ہڈیاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی برحال اس نے بھیگنے سے بچنے والی بات بڑی معقول اور بروقت کی تھی میں نے ادھر ادھر نگاہ دھڑائی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا اس وقت بارش کے خلاف صف سے محفوظ بنا گائی یہ گھنہ جنگل ہی ہے آؤ اس طرف چلتے ہیں پھر ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے پیچھے جنگل میں داخل ہو گئے جل دیاں میں ایک ایسے مقام تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں تین درہوتوں کے بھلائی حصے آپس میں غلط ملت ہو کر رہ گئے تھے ان کی چوٹیاں باہم پیوست ہو کر ایک بلندو والا چھتری کی صورت اختیار کر چکی تھی پتہ دار گھنی شاخوں میں سے چھن کر بارش کا پانی نیچے تک نہیں پہنچ پا رہا تھا کوئیا ہم وہاں پناہ لے کر بارش سے واقعی محفوظ ہو گئے تھے دین محمد کو جی نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور کہا بس جی خدا کی قدرت ہے اس کے اس مبہم سے جملے نے مجھے اکسایا اور میں نے پوچھ لیا تین محمد تمہیں اس ہنگامی پناہ کام خدا کی کون سی قدرت نظر آئی ذرا مجھے بھی تو بتاؤ جناب خدا ہر جگہ موجود ہے اس لئے اس کی قدرت بھی ہر جگہ پائی جاتی ہے وہ کسی فلسفی کے انداز میں بولا بسے میں اس وقت نیلی اور ہری چھتری کی بات کر رہا تھا ممانی خیز انداز میں گادن ہلاتے ہوئے بولا ادھر باہر رہ گزر پر نیلی چھتری ہمیں بھیگونے پر تلی ہوئی تھی اور یہاں ہری چھتری نے ہمیں بھیگنے سے محفوظ رکھا ہے اندر بھی خدا کی قدرت اور باہر بھی خدا کی قدرت میں پلک چھپکتے میں سمجھ گیا نیلی اور ہری چھتری سے اس کی مراد بل ترتیب آسمان و درتوں کا جھونڈ تھی دین محمد کی تجربہ کاری نے ڈھکے چھپے انداز میں مجھے باور کرا دیا کہ ہم ڈاکوں کے کھرے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جب ہم گھرے جنگل میں سے برامت ہو کر کچھے راسے پر پہنچے تو اس کی بات سچ ثابت ہو گئی ہدا کو یہی منظور تھا جناب دین محمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اس کے اظہار کا انداز ایسا تھا جیسے کسی کی موت پر گہرے کم کے ساساتوے قزلی حقیقت کو بھی بیان کر رہا میں نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے ادھر مطروق کوئے کی جانب جانے کا کوئی فائدہ ہوگا مجھے یقین ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پوٹا لہجے میں بولا اس طرف کوئے سے آگے کھیتوں کا ایک طویل سسلہ پھیلا ہوگا اس بارش کے بعد ادھر کسی کا کھورا نکالنا ممکن نہیں رہا لیکن اگر آپ کا حکم ہو تو چلتے ہیں دین محمد ایک وزنی اور مقول بات کر رہا تھا مطروق کوئے سے آگے کا علاقہ میں نے بھی دیکھا تھا لہ لہاتے سرسبز کھیتوں کے بیچ میں سے ایک تنگ سا راستہ شامکوٹ کی طرف جاتا تھا لمحاتی سوچ پیچار کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچا کہ ہمیں واپسی کا رخ کرنا چاہیے تانے میں ایک حجوم لگاوا تھا ان میں زیادہ تعداد چک بتیس والوں کی تھی دلہن کا باپ اللہ بکش اس کی بیوی خدیچہ اور دیگر کئی رشتے دار وہاں پہنچے تھے ظاہر علی نے جیسے ہی یہ اندھونا خبر وہاں پہنچائی وہ لوگ روتے دھوتے اور گرتے پڑھتے میرے پاس آگئے تھے ان میں چک چوراسی کے چند افراد بھی شامل تھے اللہ بکش کا چھوٹا بھائی خدا بکش بھی ایک طرف سر جھکائے اور زدہ بیٹھا تھا ان سب کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا ڈاکوں کا سراغ ملا کے نہیں میں سب کو ایک ساتھ اپنے کمرے میں بلا کر مچلی بازار گرم نہیں کرنا چاہتا تھا لہذا دو انتہائی متعلقہ افراد کو اندر بلا لیا یعنی دلہن و دلہا کے باپ اللہ بکش اور خدا بکش کو تھاندر صاحب آپ کی علاقے میں کیا قیامت گزر گئی اللہ بکش دل گرفتہ لہجے میں بولا میں اس کی دلی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا پہلے تو میں نے نہائیتی متصر اور محصر الفاظ میں اس واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اسے بنے تعاون کا بھرپور یقین دلائے پھر کہا اس قیامت کو برپا کرنے کے ذمہ دار افراد کو میں جس قیامت سے گزاروں گا اسے دنیا بھی دیکھے گی آپ لوگ حوصلہ رکھو میں گزرے ہوئے وقت تک ہو تو پیچھے نہیں لاسکتا البتہ ڈاکوں کی گرفتاری اور دلہن کی بازیافت کے لیے میں حد دل مقدور کوشش کر رہا ہوں خدا بکش نے پوچھا آپ آج صبح سے جائیوکوا کی طرف گئے ہوئے تھے کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہاں جزوی کامیابی ہاتھ آئی ہے میں نے پرسوچ انداز پہ کا پھر انہیں اس بھاگ دوڑ کے نتائج سے آگاہ کر دیا اللہ بکش نے کہا یہ تو بہت ہی علچی ہوئی صورتحال ہے دو ڈاکوں متروک کونے سے کھیتوں کی جانب بڑھ گئے باقی ڈاکوں نے چک بتیس کا رخ کیا یہ کیسے پتا چلے گا وہ لوگ میری رانی کو کہاں لے گئے ہیں یہ پتا تو تمہارے تعاون سے چل سکتا ہے اللہ بکش میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا وہ جلدی سے بولا میں تو ہر قسم کے تعاون کے لئے تیار ہوں آپ حکم کریں میں چند لمحات تک گہری نظر سے باری باری ان دونوں بھائیوں کو دیکھتا رہا پھر کہا دیکھو بھائی یہ تو ظاہر ہے ڈاکوں کی کروئی کسی بھیانک انتقام کا نتیجہ ہے یہ تم دونوں میں سے ایک کسی کے دشمن کا بھی کارنامہ ہو سکتا ہے یہ دشمنی عارف یا آرافیہ سے بھی ممکن ہے ڈاکوں نے بھری بھرات پر شبخون مار کر دولہ کو قتل کیا اور دلہن کو زیورات کے صندوق سمیت اٹھا کر لے گئے صندوق کا قصہ میں تم لوگوں کو سنا چکا ہوں تم دونوں نے صندوق کو شناخت بھی کر لیا میں نے تھوڑا توقف کر کے ان کے چہروں کے تاثرات کا اجازہ لیا جنگل سے واپسی پر تالہ ٹوٹا ہوا وہ خالی صندوق ہم اپنے ساتھ لے آئے تھے اللہ بخش اور خدا بخش کو وہ صندوق دکھا کر میں نے تصدیق کر لی کہ یہ وہی صندوق تھا جس میں دلہن کے زیورات اور اسی ملبوسات اور دیگر قیمتی تائب رکھے ہوئے تھے میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا جہاں تک میں ڈاکوں کا کورا اٹھوانے میں کامیاب ہوا ہوں اس کے مطابق دلہن رانی کو یہاں تو شامکوٹ کی طرف لے جایا گیا ہے یہاں پھر اسے چک بتیس پہنچایا گیا ہے اب تم مجھے بتاؤ گے ان دو مقامات پر تم لوگوں کا کون دشمن ہو سکتا ہے اللہ بکش نے کہا شامکوٹ میں تو میری چھوٹی سالی سلمہ رہتی ہے وہ بیچاری بیوہ ہے اور اپنے چھلے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے سلمہ کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہے ہمارے درمیان بہت خوشکوار تعلقات ہیں اس کی طرف سے کسی قسم کی دشمنی کا سوالی پیدا نہیں ہوتا سلمہ تو بڑی دھوم دھام سے شادی کی تمام تقریبات اور رسموں میں شامل رہی ہے وہ آر دس دن سے اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے اور برات کے ساتھ بھی وہ چک چوراسی کی طرف آئی ہے وہ ایک لمحے کو متوقع پواہ پر دلگیر لہجے میں بولا رانی سلمہ کے ساتھ بہت ہلی ہوئی ہے اس لئے رانی کی زید پر وہ اسے سسرال پہنچانے ساتھ چلی آئی تھی میں ابھی تک سلمہ سے نہیں مل سکا پتہ نہیں اس بیچاری کا کیا حال ہوگا چک چوراسی پہنچتے ہی ہم سیدھے ستھانے چلے آئے ہیں میں کل رات ہماری سالی سلمہ سے مل چکا ہوں میں نے لبکش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ رانی کو پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے بہت پریشان ہے میں نے اسے کافی تسلی دی ہے وہ خاصی سمجھدار عورت ہے اس نے مجھے ایک راہ بھی سجائی تھی میں نے اس کی دکھائی ہوئی راہ پر چند قدم بڑھائے ہیں لیکن تازہ ترین حالات سے لگتا ہے سلمہ کی فرام کردہ معلومات سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا خدا بکش نے چونکر مجھے دیکھ کر پوچھا سلمہ سے آپ کے ملاقات میرے گھر میں ہوئی تھی آپ نے مجھ سے تو ذکر نہیں کیا اس نے آپ کو اس نے آپ کو کیا راست ہو جائی تھی میں نے تم سے ذکر کیا تھا خدا بکش میں نے ٹھوس لہجے میں کہا شاید پریشانی میں تمہارے ذہن سے نکل گیا ویسی اس میں تمہارا کچھ قصور بھی نہیں ہے زیادہ میں نے تم سے بات کرتے ہوئے معلومات فرام کرنے والے یعنی سلمہ کا نام چھپا لیا تھا وہ بات کیا تھی ملک صاحب اللہ بکش نے تجسس بھرے لیجے میں دریافت کیا ہاں ہاں بتائیں خدا بکش اس طرحری انداز میں بولا میں نے بتایا وہ مہر مشتاق اور عارف کے پھڑے والی بات پھول گئے ہو ہو خدا بکش کیاری سانس لے کر رہا گیا میں نے کہا میں نے جب تم سے اس جھگڑے کے بارے میں دریافت کیا تو تم نے پوچھا تھا یہ بات مجھے کس نے بتائی میں نے سلمہ کا نام ظاہر کیے بغیر تم سے سارا احوال لے لیا تھا ہاں یہ سارا واقعہ تو مجھے یاد ہے وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا آپ نے کہا تھا رانی کی تلاش میں آپ سلطان پورا کے مہر خاندان کو بھی چیک کریں گے لیکن نہ اب آپ بتا رہے ہیں اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ایسا کیوں ہے اوری طور پر میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا میں نے صاحب کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا مگر جو حالات سامنے آ رہے ہیں ان کے حساب سے ڈاکوں نے یا تو چک بتیس کا رخ کیا ہے یا پھر شامکوٹ کی طرف گئے ہیں شامکوٹ کا امکان اللہ بخش نے رد کر دیا وہاں اس کا کوئی دشمن نہیں بستا پھر میں نے خدا بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا کیا تمہارا کوئی دشمن شامکوٹ سے تعلق رکھتا ہے نہ کوئی دوست نہ ہی کوئی دشمن وہ قطعی سے بولا اس طرف کبھی میرا جانا نہیں ہوا میں نے کہا پھر زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ شامکوٹ کی جانب بڑھنے والے دو گھوڑے سوار یعنی ایک گھوڑے پر سوار دو افراد آکے جا کر کئی اور مڑ گئے ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر جنگل کے ساتھ ساتھ مغرب کی جانب بڑھ رہے ہو اور بلاہر کسی مقام پر وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے ہو اس قسم کی چکربازی وہ جنگل کے جنوبی حصے میں کر چکے ہیں پولیس یا پیچھا کرنے والوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اس قسم کی چال چال سکتے ہیں دشمن کو کبھی بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے باری باری ان کے چینوں کا جائزہ لی اور کہا اگر اچانک بارش نہ ہو جاتی تو میں ڈاکوں کی حتمی منزل تک بھی پہنچی جاتا پھر مغوی دلھن کا سراغ لگانا چندہ مشکل نہ ہوتا لیکن بارش کروکنا میرے بس میں نہیں تھا اللہ بخش بڑی توجہ سے میری بات سن رہا تھا میں خاموش ہوا تو اس نے شکستہ لہجے میں سوال کیا آپ کا مطلب ہے اب میری بیٹی کا کوئی سراغ نہیں مل سکتا اس کے لہجے سے ایک مجبور ٹوٹے پوٹے اور چکنا چور باپ کی شکست اور ریکھ تچھے لگتی تھی میں نے توان آواز میں کہا میں نے ایسی مایوسی والی بات تو کوئی نہیں کی اللہ بخش وہ امید افضاہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے مزید کہا تمہاری بیٹی تک رسائی حاصل کرنے کے لئے سراغ تو اب اور بھی واضح ہو گیا ہم اگر چک بتیس پر توجہ و مرکوز رکھیں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے چک بتیس اللہ بخش اچھل پڑا یہ تو میرا ہی چک ہے رانی کو برات میں سے اقواہ کر کے وہاں کون اور کیوں کر پہنچا سکتا ہے کیوں کا جواب تو بعد میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا لیکن کون کا سیدھا سیدھا مطلب ہے تمہارا دشمن چک بتیس میں مجھ سے ایسی بھیانک دشمنی کون کرے گا یہ تو تم ہی بتاؤ گئے اللہ بخش میں نے سرسر آتی ہوئی آواز میں کہا پتہ نہیں اب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس کی ولچن میں اضافہ ہو گیا میں نے اسے خدا بخش سے بشارت علیہ سے متعلق حاصل ہونے والی رنجشی ملومات سے اگاہ کیا اور آخر میں کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس خونی وردات کے پیچھے بشارت یا علیہ الس کا کوئی ہاتھ ہو اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا وہ حیرت اور علچن کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے خاموش نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا تو میں نے صرف سار کیا اس اسلحے میں تمہارا کیا خیال ہے امتاملان انداز میں بولا تانیدہ صاحب یہ سچ ہے کہ میں ان باپ بیٹے کو قطعی پسند نہیں کرتا یہی وجہ ہے جب خدیجہ نے رانی اور بشارت کے رشتے کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا اس پر خدیجہ کافی دنوں تک مجھ سے ناراض بھی رہی برحال میں اپنی زد پر قائم رہا اور رانی کی شادی اپنے بھتیجے عارف سے کر دی وہ چند لمحات کے لئے سانس ہموار کرنے کی خاطی رکا پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے پر بولا رشتے کس معاملے پر ظاہر ہے علیہ السلام کو بھی میری زد سے اچھی خاصی تکلیف پہنچی ہوگی لیکن اس نے کسی قابل ذکر ردعمل کا مظاہرہ نہیں کیا ہمارے درمیان پہلی بھی لیکس لیک نہیں تھی اس لئے بھی مجھے اس کی ناراضی کا احساس نہیں ہوا خدیجہ نے علیہ السلام کو رانی کی شادی میں شرکت کی دعوی دی تھی لیکن اس خر سے ایک بچہ بھی ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوا علیہ السلام کا غصہ ناراضی اپنی جگہ لیکن میرا خیال ہے رشتے کی اس معمولی نا پر علیہ السلام یا بشارت اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتا میں نے اپنے ذہن کی پھانس کے زیرے اثر کریت جاری رکھتے ہوئے کہا بعض اوقات رشتے ناتو کے سسلے میں کوئی معمولی سی بات بھی کسی بہت بڑے توفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے اولاد کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے ناک اور انا کے چکر میں خون ریز اور سنگین واقعات کو جنم لیتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے سوالے سے علیہ السلام بغیرہ پر کوئی تفسرہ نہیں کیا اور خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا میرا اندازہ ہے رانی کے رشتے سے انکار کی وجہ سے علیہ السلام کی نسبت بشارت کو زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچی ہوگی وہ جز بز ہوا اور حراسہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا مجھے پتہ چلا ہے بشارت رانی کو پسند کرتا تھا میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی وہ سوباش کا کیا ہے اللہ بکش پھٹ پڑا وہ تو پتہ نہیں رانی کے علاوہ بھی چک کی کتنی لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھتا ہے اسے پسند کرنا تو نہیں کہتے وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا پر زہریل انداز میں زافہ کرتے ہوئے بولا بشارت کی ایسی ہی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے میں اسے نفرت کرتا ہوں بیٹی کا رشتہ دینا تو دور کی بات ہے میں تو ان باپ بیٹی کی شکل تک دیکھنے کا روہ دار نہیں ہوں بات کے اتتام پر اس نے ایسا مو بنایا جیسے اس کے حلق سے کوئی کڑوی کسیلی شیعہ نیچے اتر گئی ہو اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ علیہاص اور بشارت کیلئے اپنے دل و دماغ میں کس قدر نپسندیدگی اور غصہ رکھتا تھا میں نے نہائیتی محتاط الفاظ میں ایک حساس سوال کیا میری بات کا برا نہیں منانا اللہ بکش یہ بات میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری بیوی کی خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی بھتیجے سے کر دے اس اسلے میں ظاہر آرانی سے بھی اس کی بات چیت ہوتی ہوگی میں نے تھوڑا توقف کیا پھر نہائیتی ٹھہرے ہوئے انداز میں دریاب کیا کہ آرانی بھی بشارت کو بسند کرتی تھی سوالی بیدا نہیں ہوتا وہ چٹا کر بھولا یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے لبکش کے جبدوں نے ایسے زاویے سے حرکت کی تھی جیسے وہ بشارت کو کچھا چبا رہا ہو پنکار سے مشابہ آواز میں اس نے کہا میں اپنی بیٹی کو چی طرح جانتا ہوں وہ اس قسم کی ہماکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی بشارت کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں میں نے اس کے دعوے کو چیننج نہیں کیا وہ اس وقت اگمہ اندو کی جس لہر کی لپیٹ میں تھا وہ اس بات کی متقاضی تھی کہ لبکش کے جذبات و احساسات کو کم سے کم ٹچ کیا جائے ویسے میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اولاد کے اس نویت کے معاملات کے بارے میں اکثر والدین اندازہ لگانے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور زہا بعد ان کا دعویٰ جھوٹا بڑھ جاتا ہے خدا ہر صاحب اولاد خصوصاً بیٹیوں والوں کو درست اندازے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے بات چیت کے ذاویو کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے کہا اللہ بکش حالات و واقعات اس وقت جو نقشہ ترتیب دے رہے ہیں اس کی حدود و قیوت کا تقاضی ہے کہ لحاظ اور بشارت کو اچھی طرح چیک کیا جائے آپ چاہے جس کو بھی چیک کریں وہ روحانسی آواز میں بولا کچھ بھی کریں تاندازہ صاحب لیکن خدا را کسی طرح میری رانوں مجھے واپس لا دیں میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور تسلیح امیز لہجے میں کہا تم فکر نہ کرو اللہ بکش میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیہ کر لوں گا پھر میں خدا بکش سے مخاطب ہوا اور کہا تمہارا غم اپنی جگہ لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہارے جوان جہان بیٹے کا قاتل جلد ہی میری گرفت میں ہوگا پھر کوئی اسے سخترین سزا سے بچا نہیں سکے گا تم دونوں باہمی تسلیح دلاسے سے خود کو سمالنے کی کوشش کرو وہ منت ریز الفاظ میں بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگے اللہ بکش میں نے دلہن کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تم واپس جاؤ اور چک بتیس میں رہتے ہوئے اپنی آنکھ اور کانوں کو کھلا رکھو اگر تمہیں یہ لحاظ یا بشارت کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہو تو فوراں مجھے اطلاع دینا ویسے میں بھی پہلی فرصت میں ادھر کا چکر لگانے والا ہوں میں نے لمحاتی توقف کیا پھر پوچھا کیا وہ دونوں باپ بیٹا اس وقت چک بتیس ہی میں ہے نا مجھے ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں جناب وہ بیزاری سے بولا ان سے میرا اتنا میل ملاب نہیں ہے جس گاؤں نہ جانا ہو اس کے کوس گننے کا کیا فائدہ پھر ٹھیک انشاءاللہ جلد ہی ہماری چک بتیس میں ملاقات ہوگی اگلی صبح خاصی مسروف اور ہنگامہ خیص ثابت ہوئی میں معمول کے مطابق تیار ہو کر تھانے پہنچا تو اس وطال سے مقتول عارف کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آگئی لاش کے ساتھ ہی ریپورٹ بھی تھی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کے مطابق مقتول دلہا کی موت دس اکتوبر کی رات آٹھ اور دس بجے کے درمیان واقعہ ہوئی تھی موت کا سبب دل میں پیوست ہونے والی گولی کو قرار دیا گیا قتل ڈکیتی اور اقواہ والی وارداد لگ بک نو بجے عمل میں آئی تھی دل میں اترنے والی گولی انسان کو زیادہ سانسوں کی محلت نہیں دیتی میرے اندازے کے مطابق عارف گولی کھانے کے بعد پانچ دس منٹ میں تھنڈا ہو گیا ہوگا میں نے ضروری کاغذی کروائی کے بعد دلہا کی لاش ورسہ کے حوالے کر دی شادی والا گھر تو پہلے ہی ماتم خانہ بناوا تھا لاش وہاں پہنچی تو ایک کورام بپا ہو گیا اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ تدبین بغیرہ میں جک بتیس کے لوگ حصوصا اللہ بخش ضرور شرکت کرنے آئے گا میری معلومات کے مطابق قصر کے بعد جنازہ اٹھایا جاتا میں نے اس موقع کو گنیمت جانا اور حوالدار خیبرہان کے ساتھ چک بتیس روانہ ہو گیا ایک بات کا ذکر کرنا میں شاید بھول گیا ہوں مجھے اس بطال جا کر ان لوگوں کے بیانات کلم بند کرنے کا موقع بھی ملا جو اس واردات کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے تھے تینوں زخمیوں سے ایسی کوئی بات پتا نہ چلی جو ڈاکوں کی شنات یا ان تک رسائی کا سبب بن سکتی ان تینوں کے بیانات سے یہ بات پایا یہ ثبوت کو پہنچ گئے کہ یہ واردات ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھی مجھے اس سازش کے مرکزی کردار تک پہنچنا تھا اگر وہ میرے ہتھے چڑ جاتا تو دلہ کا قاتل مجھ سے دور رہتا اور نہ ہی میں دلہن سے دور ہم دوپہر سے پہلے چک بتیس پہنچ گئے سب سے پہلے ہم نے اللہ بکش کے گھر کا رکھ کیا گزشتہ روز تھانے میں اللہ بکش نے ملے بتایا تھا وہ رات تک گھر پہنچ جائے گا کبھی امید یہی تھی کہ وہ ہمیں گھر پر مل جائے گا لیکن بعض اوقات کبھی امیدیں بھی پانی کا بلبلا ثابت ہوتی ہیں چک بتیس میں اللہ بکش کے گھر سے معلوم ہوا وہ رات چک چوراسی سے واپس نہیں آیا آج اثر کے بعد عارف کی تدفین تھی رہازہ آج بھی اس کی واپسی ممکن نظر نہیں آتی تھی میں حوالدار کے ساتھ علیاس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا علیاس بھی چک بتیس کا رہائشی تھا اس کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس وقت علیاس اپنے گھر میں موجود تھا اس نے ہمیں گھر کی کشادہ بیٹک میں بٹھایا اس بیٹک کے سجاوٹ اور وہاں پر رکھے ہوئے سامان سے اندازہ ہوتا تھا علیاس ایک خاتہ پیتا اور خوشحال شخص تھا منقش کرسیوں کے علاوہ ایک صوفہ سیٹ بھی وہاں پر رکھا ہوا نظر آ رہا تھا دیواروں پر خاندانی مزرگوں کی فریم شدہ تصاویر آویزہ تھی مگر بھی دیوار پر کسی شیری یا چیتے کی کھال کو پھیلا کر لٹکایا گیا تھا جس کے نیچے دو شکاری رائفلیں ذرب کا نشان بنا رہی تھی پتہ نہیں وہ درندہ علیاس کا شکار کردہ تھا یا اس کے عباو اجداد میں سے کسی نے یہ کارنامہ انجام دے رکھا تھا یہ بھی ہو سکتا تھا دیوار پر آویزہ وقال میز بھرم بازی کا کوئی شاہکار نمونہ ہو ہم اس وقت سرگاری وردی میں تھے لہٰذا علیاس کا ماتھا شکن آلود تھا وہ ہمیں بڑی شرافہ سے بیٹھک میں تو لے گیا مگر اس کے چہرے پر سوالات کا ایک جالسہ پھیلا ہوا تھا میں نے اس کی تکلیف دور کرنے کی خاطر اپنا تعرف کروا دیا میرا نم ملک سب در حیات ہے میں اس علاقے کا تھانہ انچاچ ہوں چک چراسی چک بتیس سلطان پورا شامکورت وغیرہ میرے تھانے کی حدود ہی میں آتے ہیں یہ خیبر خان ہے حوالدار علیاس نے اٹھ کر ایک مردبہ پھر مجھ سے مسافعہ کیا لیکن اس کے مسافعے میں وہ گرم جوشی موجود نہیں تھی حالہ جس کے متقاضی تھے وہ گونجدار آواز میں بولا میں نے آپ کا نام تو سن رکھا ہے لیکن روبہ روب ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بڑے کڑک تھانے دار ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تم نے ٹھیک ہی سنا ہے میں اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتا اپنے فرائز کی بجاوری میں میں بڑا سخت ہوں وہ کسیانی ہنسی ہستے ہوئے بولا بلکل بلکل یہ تو بہت اچھی بات ہے ایک تھانے دار کو ایسا ہی اصول پر اصدر اور فرشناس ہونا چاہیے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے اس کا آخری جملہ بلکل کھوکھلا اور بھرتی کا تھا اس کی کسی ادا کسی تیور سے خوش تیلی کا اشارہ نہیں ملتا تھا میں نے مدستور اس کی آنکھوں میں جھنکتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کائی لیاس ممکن ہے اس ملاقات کے آخر میں تمہیں اپنے بیان کو تبدیل کرنا پڑے اس نے چونکر مجھے دیکھا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے میں نے اسے سمجھایا جب تمہیں ہماری آمد کی غرض و غائیت کا پتہ لگے تو تم یہ کہنے کی توفیق سے محروم ہو چکے ہو آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا تاہم خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا ملک صاحب اب وہ تلچی ہوئی اور ٹرانے والی باتیں کر رہے ہیں تلچی ہوئی ہر بات کی تو میں وضاحت کر دوں گا میں نے بدستور اس کے چہرے پر نکاح جمائے رکھی لیکن اگر تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر مجھ سے ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں میں صرف مجرموں کے ساتھ سختی بردتا ہوں شریف و نفس و رمن پسند لوگوں کے ساتھ میں محبت اور نرمی کا برداؤ کرتا ہوں اگر ان میں سے کوئی تھانے آ جائے تو میں بسد احترام اسے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی پیش کرتا ہوں بلچی ہوئی ہر بات کی تو میں وضاحت کر دوں گا میں نے بدستور اس کے چہرے پر نکاح جمائے رکھی لیکن اگر تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر مجھ سے ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں میں صرف مجرموں کے ساتھ سختی بردتا ہوں شریف و نفس و رمن پسند لوگوں کے ساتھ میں محبت اور نرمی کا برداؤ کرتا ہوں اگر ان میں سے کوئی تھانے آ جائے تو میں بسد احترام اسے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی بیش کرتا ہوں اس کی سمجھ میں نے آیا کہ وہ کیا کہے ایک لمحے کے لیے اس نے متعملانہ انداز میں مجھے دیکھا پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا میں آپ لوگوں کے لیے چاہ پانی کا بندبست کرتا ہوں باتیں تو ہوتی رہیں گی اس بندبست کی کوئی ضرورت نہیں لیاس میں نے قدر بلند اور ختمی لہجے میں کہا ہم یہاں تم سے خاطر توازو کرانے نہیں آئے بلکہ تم سے دو ٹوک بات کرنے آئے لہٰذا چپ چاپ بیٹھے رہو اور میں جو سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو میں نے لہجے سے ٹپکتی سنگینی کو اس نے پوری وضاہ سے محسوس کر لیا وہ اکھٹک سے وہیں بیٹھ کیا جہاں سے اٹھا تھا پھر سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے برہمی سے بولا چی فرمائے تھانے دار صاحب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں نے فیل فور اندازہ لگایا تو اسے میرا سٹائل پسند نہیں آیا تھا لیکن مجھے اس کی پسند و ناپسند کی قطع کوئی پرواہ نہیں تھی میں نے نہایتی متصر محسوس اور پائیدار الفاظ میں اسے اپنی آمد کے مقصد سے اگاہ کر دیا پوری بات سنتے ہی وہ بھڑک اٹھا کیا آپ ہمیں اس واردات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں میں نے وہ حقیقت بیان کی ہے حالات جس سمت اشارہ کر رہے ہیں میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کھا اللہ بکش اور تمہارے درمیان پائی جانے والی رنجش کسی سے ٹھکی چھپی نہیں پھرانی کے رشتے سے انکار کے بعد تو اللہ بکش کے لئے تمہارے دل میں موجود نفرت اور بھی بڑھ گئی ہوگی سب اقواس ہے وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی تیش کے عالم میں بولا انکار تو اس وقت ہوتا اگر میں اس گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لگاتا وہ تو میری معصوم بہن کی ایک خواہش تھی جیسے اس سنگدل شخص نے اپنے قدموں تلے روند ڈالا سنگدل شخص سے اس کی مراد اللہ بکش تھی اللہ بکش کے لئے اس کے ایک ایک لفظ سے زہر کی بوندے ٹپکتی تھی مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ اللہ بکش سے شدید نفرت کرتا تھا اس کا ذکر سنتے ہی وہ جس طرح چراک پا ہوا تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اس کا غز و غزب بقول کسے اس ساتھوے آسمان کو چھو رہا تھا میں نے کہا کچھ بھی ہے لیاس لیکن اس وقت تم دونوں با بیٹی کی پوزیشن بہت نازک ہو چکی ہے میں سچ کو سامنے لاکر ہی رہوں گا اب ہم ہاں مجھے اور میرے بیٹے کو ایک جھوٹے کیس میں فسانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولا عارف کے قتل یہاں رافعہ کے اقواس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے بلکہ مجھے اس واقعے کا دلی افسوس ہوئے سب اقواس ہے وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی تیش کے عالم میں بولا انکار تو اس وقت ہوتا اگر میں اس گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لگاتا وہ تو میری معصوم بہن کی ایک خواہش تھی جسے اس سنگدل شخص نے اپنے قدموں تلے روند ڈالا سنگدل شخص سے اس کی مراد اللہ بخش تھی اللہ بخش کے لیے وہ اس کے ایک ایک لفظ زہر کی بوندے ٹپکتی تھی مجھے یہ انتاظہ لگانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ اللہ بخش سے شدید نفرت کرتا تھا اس کا ذکر سنتے ہی وہ جس طرح چھراک پا ہوا تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اس کا غیز و غزب بقول کسے ساتھ میں آسمان کو چھو رہا تھا میں نے کہا کچھ بھی ہے علیہ الس لیکن اس وقت تم دونوں با بیٹی کی پوزیشن بہت نازک ہو چکی ہے میں ساج کو سامنے لاکر ہی رہوں گا آپ خواہ مہا مجھے اور میرے بیٹے کو ایک جھوٹے کیس میں پھسانی کی کوشش کریں وہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولا عارف کے قتل یا رافیہ کے قواسے مارا کوئی تعلق واسن نہیں ہے بلکہ مجھے اس واقعے کا دلی افسوس ہوا ہے علا بخش سے احتلافات رہے ایک طرف مگر یہ میری بہن کی بیٹی کا بھی معاملہ ہے میری خواہش ہے کہ رانی جلدہ اس جلدہ بازیاب ہو جائے بشارت نے سسلے میں گھر سے نکلا ہوئے علیہ الس کے آخری جملے نے مجھے اچھلے پر مجبور کر دیا میں نے اس طرح رہی انداز میں سوال کے بشارت کہاں گیا ہوئے میں نے بتایا ہے نا وہ رانی کی تلاش میں نکلا ہوئے اب کدھر بسکتہ میری زبان سے خارج ہوا علیہ الس نے جواب دیا کدھر کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ یہ ضرور بتا سکتا ہوں گیارہ اکتوبر کی دوپہر کو یہاں سے روانہ ہوئے اور آج بارہ اکتوبر ہے اسے گئے ہوئے لگ بک چوبیس کھنٹے گزر گئے ہیں آپ تو مجھے اس کی طرف سے بھی فکر ہونے لگئے وہ گلے میں بندک لٹکا کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے نکلا تھا اللہ اسے محفوظ رکھے اقلمے کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے علیہ السلام مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا یہ ایسا ہی نے مجھے بشارت کے بارے میں جو ریپورٹ دی تھی اس کے مطابق وہ دس اکتوبر کی صبح چک بتی سے نکلا تھا پھر گیارہ اکتوبر کی دوپہر اسے دوبارہ مذکورہ چک میں دیکھا گیا اس کے بعد سے اب تک آئب ہوا تھا اس کے بعد سے وہ اب تک آئب تھا میں نے لیاز کو گھسنے کے لیے نکی لے لہجے میں دریافت کیا تمہارے بیان کے مطابق وہ گزشتہ روز دوپہر کے وقت رانی کو ڈھونڈنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے نکلا تھا اس سے پہلے وہ کہاں تھا اس سے پہلے وہ چونکر مجھے دیکھنے لگا میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا ہاں اس سے پہلے میری معلومات کے مطابق تمہارا بیٹا بشارت تھا سکتوبر کی صبح چک بتی سے نکلا تھا اس کی واپسی کیارہ اکتوبر کی دوپہر کو ہوئی تھی بتاؤ اس دوران میں وہ چک سے باہر کیوں رہا اوہو آپ یہ پوچھ رہے ہیں وہ ایک طویل اور اتمنان بھری سانس ہارش کرتے ہوئے بولا وہ اقبال نگر کیا تھا ایک دن کے لیے اقبال نگر چک بتی سے کوئی پندرہ سولہ میل دور مغرب میں واقع تھا یہ علاقہ میرے تھانے کی حدود سے باہر تھا میں نے ٹٹولے والی نظر سے اپنے سامنے بیٹھے الیاس کو دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں سفصار کیا بشارت اقبال نگر کیا لینے گیا تھا وہاں میری بڑی بیٹی رہتی ہے بشارت اقبال نگر کیا لینے گیا تھا وہاں میری بڑی بیٹی رہتی ہے الیاس نے بتایا وہ اپنی آپا سے ملنے گیا تھا کل دوپہر کو جب وہ واپس آیا تو اسے برات کو پیش آنے والے واقعے کی خبر ہوئی اس کی سانس چڑ گئی اور دماغ سنسان آنے لگا وہ اسے بولا اببہ رشتہ جڑنا اور ٹوٹنا تو نصیب کی بات ہے اگر رانی کی شادی مجھ سے نہیں ہو سکی تو کیا ہوا وہ میری بھوپی کی بیٹی تو ہے نا ڈاکو زبردستی اسے بیوہ کر کے اٹھا لے گئے ہیں میں چوڑیاں پہن کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتا اببہ آپ کا اور بھوپا کا جو جھگڑا ہے وہ آپ بعد میں نپٹاتے رہنا میں تو چلا یہاں تک پہنچ کر اس نے لمحے بھر کی ہموشی اختیار کی پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فخری علیجے میں بولا میں نے بشارت کو جانے سے نہیں روکا اس کے جذبے نے مجھے متاثر کیا تھا جوانی میں میں بھی ایسا ہی نیڈر ولولا انگیز اور پرعظم ہوا کرتا تھا اس نے ایک نظر دیوار پر تنگی چیتے کی کھال اور رائفلوں کو دے کر بولا بہادری اور شجات ہمارے خاندانی طرح امتیاس ہے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرے علیاس نے بشارت کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا اگر وہ مبنی برحقیقت تھا تو واقعی اس نوجوان کا جذبہ قابل صد ستائش تھا میں چند لمحات تک خوشتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا پھر نہائیت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہاں علیاس تم یہ نہ سمجھنا میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا وہ مضبوط لہجے میں بولا خیر سے بشارت گھرا جائے آپ خود اس کی زبانی یہ کہانی سن لینا وہ تو میں سنوں گا ہی میں نے کہا لیکن بشارت کی واپسی سے پہلے میں اقبال نگر جا کر اس بات کی تصدیق ضرور کروں گا کہ تمہارا بیٹا وہاں اپنی آپا سے ملنے گیا تھا یا نہیں اور اپنی بیٹی اور دماد کا نام پتا تم مجھے بتا دوگے ضرور ضرور اس نے اس بات میں کردن ہلائی اور میری مطلوبہ معلومات فرام کر دی لیاس کی بڑی بیٹی نازو اس کا شوہر تفیل اقبال نگر کے مشرقی حصے میں رہائش پذیر تھے تفیل ایک صاحب سروت شخص تھا اقبال نگر کی غلہ منڈی میں اس کی آڑھت کا کاروبار تھا میں جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور واننگ دینے والے انداز میں لیاسے کہا جب تک تمہاری بھانجی رانی بازیاب نہیں ہو جاتی تم چک بتی سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گے اور جب تمہارا وہ غیرت مند چیالا بشارت اپنی مہم سے واپس آ جائے تو اسے اپنے ساتھ لے کر فوراں میرے پاس تھانے آ جانا میں تمہارے بہادر سپوت سے بھی ملوں گا اور وہیں اس کا بیان بھی کلمت کر لیا جائے گا اس نے میری تاقید کی پیروی کرنے کا وعدہ کیا میں حوالدار کے ساتھ اس کے گھر سے باہر نکلایا ملک صاحب اب کس طرف جانے کا ارادہ ہے حیبرہا نے چک سے باہر آتے ہوئے کہا اقبال نگر میں نے کمبیر انداز میں کہا ٹھیک دس منٹ بعد ہم چک سے نکل کر اس کچھے پکے راستے پر پہنچ گئے جو وہاں سے مغرب میں اقبال نگر کو لے جاتا تھا چک 32 اور اقبال نگر میں کم و بے شئر پندرہ میل کا فاصلہ حائل تھا تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک تانگے میں بیٹھے اقبال نگر کی سمت جا رہے تھے وسیدہ اس علاقے کے تھانے میں پہنچا اور وہاں کے انچارچ کو پوری تفصیل کے ساتھ صورتحال سے اگاہ کیا تھانہ انچارچ اسلم راجپوت میرا شناسہ تھا ہمارے درمیان اچھی یاد اللہ تھی وہ بولا ڈاکووں والی سواردات کے بارے میں ایس پی آفیس سے مجھے بھی کچھ سنگن ملی تو تھی مگر تفصیل آپ نے بتائی ہے تو اس کا نقشہ ذہن میں واضح ہے مجھ سے جو کچھ ہو سکا وہ ضرور کروں گا ملک صاحب آپ حکم کریں راجپوت صاحب شرمندہ نہ کریں میں اس کے علاقے مظاہرے کے جواب میں آجزی اختیار کرتے ہوئے کہا بس میں تو اتنا پتہ چلانے آیا ہوں کہ آیا بشارت تاس اکتوبر کو اقبال نگر میں اپنی بہن کے گھر آیا تھا یا نہیں وہ مانی خیز انداز میں سارے علاقے میں بولا آپ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں میں اپنے حملے کے ایک خوشیار اہلکار سے آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل کروا کہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اس طرح تفیل یا نازو کو کوئی شک بھی نہیں ہوگا کہ دوسرے علاقے کا کوئی تھانے دار ان کے بارے میں تفتیش کرتا ہوا یہاں پہنچا ہے اسلام راجپوت کی تجویز بڑی معقول تھی لہٰذا میں نے فوراں اس سے اتفاق کر لیا اس نے قابل بھروسہ اہلکار کو ضروری ہدایہ دے کر بشارت کی بہن نازو کے گھر کی طرف روانہ کر دیا پھر ہمارے لئے دوپیر کے کھانے کے بندوبست میں لگ گیا اس وقت ہمیں واقعی ٹھیک ٹھاک بھوک لگ رہی تھی لہٰذا پہلی تجویز کی طرح راجپوت کی کھانے کی پیشکچ بھی بڑی معقول اور پرکشش تھی چنانچہ ایک مرتبہ پھر ہم پر اتفاق لازم ہو گیا جب تک ہم کھانے سے فارق ہوئے راجپوت کا بندہ ضروری معلومات حاصل کر کے واپس آ گیا اس کی فراہم کردہ اطلاعات انتہائی چوکہ دینے والی اوسنسنی خیز تھی بشارت نے پچھل ایک ماہ سے ایک بالنگر کی دھرتی پر قدم بھی نہیں رکھا تھا کیا تم نے اچھی طرح اس بات کی تصدیق کر لی میں نے اطلاع لانے والے سے صفصار کیا وطیعہ کن سے بولا ایک سو ایک فیصد اور پورے سولہ آنے جناب آسلام راجپوت نے کہا ملک صاحب مجھے یقین ہے اس بشارت نامی بندے کا اس واردہ سے کوئی گہرا تعلق ہے لگ تو مجھے بھی یہی راہ تھا لیکن اب اس کا جھوٹ پکڑے جانے کے بعد میرا شک یقین میں بدل گیا میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اس وقت ذہن تیز رفتاری سے اس کیس کی کڑیاں ملانے میں مصروف تھا اگر آپ اشارت کو کسی طرح ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں تو لڑکی پرامت کرائی جا سکتی ہے آسلام راجپوت نے کہا کچھ کرتے ہیں راجپوت صاحب یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا ٹھیک دس منٹ پاتھ ہم واپسی کے سفر کے لیے تھانے سے رخصت ہو رہے تھے حولدار خیبرہان کا اسرار تھا ہمیں واپس چک بتیس جا کر علیاز کو اس جھوٹ پر جھوٹے لگانا چاہئے لیکن میں قدر مختلف انداز میں سوچ رہا تھا ہم چک بتیس گئے ضرور لیکن میں نے بڑے دوستانہ انداز میں علیاز کو جا کر بتایا کہ اقبال نگر سے میں نے اس کے بیان کی تصدیق کر لی ہے کہ اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ہمیں کاغذات کا پیٹ بھرنے کے علاوہ اوپر بھی جواب دینا ہوتا ہے میں یہ تمام تر باتیں ایک خاص منصوبے کے تحت کر رہا تھا یہ گویا شکار کی ہوئی مچھلی کو تلنے سے پہلے مسالہ لگانے کے مترادب تھا وہ پوری طرح میرے شیشے میں اتر گیا تو میں اس سے پرجوش مسافحہ کرنے کے بعد وہاں سے چلایا حولدار کی علچن میں نے واپسی کے راستے میں دور کر دی تو وہ شانت ہو گیا ملک صاحب آپ نے بڑی زبردست پلاننگ کی ہے وہ تعریفی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا میں نے جواب میں کچھ نہ کہا اس وقت میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اسی شام واپس تھانے پہنچ کر میں نے چار چار اہل کاروں پر مشتمل تین پولیس پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں بشارت کی تلاش میں پورے علاقے میں پھیل جانے کا حکم دیا تیرہ اکتوبر کا پورا دن کسی اچھی خبر کے انتظار میں گزر گیا بشارت اور رانی کا کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا آئندہ روز یعنی چودہ اکتوبر کو ایک حیرت انگیز و نقابل یقین خبر سننے کو ملی ماں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا رانی کے اقواہ کی دور کو سوچ و بیچار کی انگلیوں سے سلجھانے کی کوشش میں مصروف تھا سانے دار نے آ کر اطلاع دی ملک صاحب چکبتی سے علیاء سے اس کا بیٹا بشارت آپ سے ملنے آئے ہیں حوالدار کے انداز سے دبا دبا جوش چھلگتا تھا میں اسے اپنی پلاننگ سے اچھی طرح آگاہ کر چکا تھا لہٰذا کسی بریفنگ کی ضرورت نہیں تھی میں نے آنکھ دبا کر مقصود انداز میں اشارہ دی اور کہا ٹھیک ہے انہیں میرے پاس بیش دو تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باپ بیٹا میرے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے حوالدار خیبر انہیں کمرے میں پہنچانے کے بعد بشارت کے اقب میں مستعد کھڑا ہو گیا تو میں ان کی طرف متوجہ ہوا الیاس نے بڑے فخری انداز میں مجھے اپنے بیٹے کے کارنامے سے آگاہ کیا جس کے مطابق بشارت تلاش بسیار کے بعد رانی کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا یہ معلومات انکشاف انگیز ہونے کے ساتھی تحل کا خائص بھی تھی لیکن میں نے اپنی حرکات و سکنات سے کسی قسم کا اضطرار ظاہر نہیں ہونے دیا اور گھنبی لے جہے میں بشارت سے پوچھا رانی اب کہاں ہے وہ توقع کر رہے ہوں گے میں ان سے دریافت کروں گا رانی اسے کہاں سے ملی میرے اس غیر متوقع سوال نے میرے اس غیر متوقع سوال نے بشارت کو گڑ بڑا دیا وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا وہ اپنے گھر میں ہے میرا مطلب ہے پھو پھو خدیجہ کے پاس میں اس دوران میں گہری نظر سے بشارت کا جازہ لے رہا تھا اس کی عمر 26 سال کے قریب رہی ہوگی آنکھوں سے مکاری مترشہ تھی صحت قابل رشک اور انداز لفنگو ایسا وہ بڑی سورہ سے آنکھیں گھومانے کا عادی تھا میں نے سہلانے والے انداز میں کہا برخودار ڈراکوں کے چنگل سے رانی کو چھوڑانے کے لیے تمہیں اپنی جان کو جوکم میں ڈالنا پڑا ہوگا تمہیں زیادہ چھوٹے تو نہیں آئیں نہیں جناب آپ کی دعا سے میں صحیح سلامت یہاں بیٹھا وہ یاری سے بولا ڈاکو بہت بزدل ثابت ہوئے میں نے ہوائی فائرنگ کر کے انہیں ایسا دہشت زدہ کیا کہ وہ جدر مو اٹھا فرار ہو گئے میں رانی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر چک بتیس لے آیا حدیجہ پپو اور پپا اللہ بکش بہت خوش ہیں میں نے اس کی فریبی باتوں کے جواب میں سخت لہجے میں کہا تم ڈاکو کے پاس سے تو صحیح سلامت لوٹ آئے ہو لیکن یہاں جو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تانیدار صاحب الیاس چنجلائے ہوئے لہجے میں بولا آپ کو تو چاہیے بشارت کو کوئی نام شنام دے مگر مجھے تانیداری سکھانے کی کوشش مت کرو الیاس میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلی گرچ کر کہا تم خاموش بیٹھو ورنہ اس بدماش کے ساتھ تم بھی سوکھے رگڑے جاؤگے باپ کی توہین ہوتے دے کر بشارت تل ملا اٹھا آپ نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے ابھی بتاتا ہوں اتنا کہہ کر میں نے حوالدار کو اشارہ کر دیا حیابرحان بشارت کے اقب میں چھا کر کھڑا ہو گیا اس صورتحال اور میرے بدلے ہوئے تیوروں نے سے بتا دیا کہ کوئی بڑی گڑھ بڑھ ہو چکی ہے وہ چکنہ نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا اس کا انداز فرار ہونے والا تھا مگر اس کے اقب میں موجود حوالدار نے پلک چھبکتے میں آگے بڑھ کر اس کی گردن میں اپنے بازو کی کینچی ڈال دی میں نے کڑک کر کہا یہی کھڑے کھڑے شرافہ سے سچ اگلو گئے یا تمہیں ٹرائل رونگ کی سیر کرائی چاہے میں نے کونسا جھوٹ بولا ہے ومن من آیا حوالدار کے بازو کی گرافت کسی شکنجے سے کام نہیں تھی میں نے روبدار آواز میں پوچھا تم نے جو بھی جھوٹ بولا ہے اسے نبھانا نہیں آیا بتاؤ داس اکتوبر کی صبح سے لے کر گیارہ اکتوبر کی دوپہر تک تم کہاں تھے ایک لمحے کے توقف سے میں نے اسی درشتی سے اضافہ کیا گیارہ اکتوبر کی دوپہر سے اب تک کہ ایڈوینچر کا حساب کتاب بعد میں کریں گے آپ میری بات کا یقین کریں وہ فسی فسی آواز میں بولا میں اقبال نگر اس سے آگے وہ مزید کچھ نہ بول سکا حیبر خان نے اپنی فولادی گرفت میں مزید سختی بھر دی میں نے کہا ہے برحان یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا ٹرائل روم ٹرائل دینے یہ یہاں تک آئی گیا تو ذرا اس کا آوڈیشن بھی لے لو اسے پوری طرح پتہ چلنا چاہیے ہمارے ٹرائل روم میں کسی شہ کی کمی نہیں یہ ایک ایسا سٹوڈیا جہاں آوڈیشن کے شاکین افراد کی خالص اور کچھے چمڑے کے نو بائی چار سائز چھتر سے کیسی دھولائی کی جاتی ہے یہ ہوای فائرنگ سے ڈاکوں کے گیروہ کو دہشت عطا کر کے آیا ہے ذرا بتاؤ اسے اصلی دہشت کی اس پرندے کا نام ہے اس ہیرو کا شاندر استقبال ہونا چاہیے کیا سمجھے سمجھ گیا سرکار حوالدار مانی خیز انداز میں مسکر آیا اور تقریباً غصیفتے ہوئے وہ بشارت کو اپنے ساتھ لے گیا اس کے جانے کے بعد علیہاس کسی چلاوے کی طرح اچھلنے لگا وہ غصیل انداز میں بار بار ایک ہی جملے کی تقرار کر رہا تھا آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جھوٹ بول کر ہمیں پسایا ہے زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں میں نے اسے ایک دبکہ مارا جھوٹ میں نے نہیں بلکہ تمہارے اس بدبخت بیٹے نے بولا ہے نہ صرف قانون کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کی کوشش کی بلکہ تم سے بھی غلط بیانی کی ہے یہ مردود دس اکتوبر کو اقبال نگر ہرگز ہرگز نہیں کیا اس نے تو پچھلے ایک ماہ سے ادھر کا روح بھی نہیں کیا آئی سمجھ میں بات میں نے بڑی پکی تصدیق کر لی ہے لیکن اس نے تو مجھے بتایا تھا وہ جملہ دھورا چھوڑ کر پریشان نظر سے مجھے دیکھنے لگا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے بکواز کی ہے میں نے تیز آواز میں کہا وہ ہنکوں کی طرح میرا مو تکنے لگا اگر بشارت اقبال نگر نہیں گیا تو پھر کہاں غائب تھا اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہی تو میں نے اسے ٹرائل روم میں بھیجا میں نے زہریلے لہجے میں کہا تمہیں یہ معلوم ہی ہوگا وہاں تو پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سوڈا واتر کی طرح ابلنے والا الیاس پلک چھبکتے میں جھاک کی طرح بیٹھ گیا اس کی ساری اکڑفوں غائب ہو گئی میرا الفاظ کی سنگین انہیں اسے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا تھا بشارت کی زبان کلوانے کے لیے حوالدار کو اچھی خاصی محنت کرنا پڑی لیکن بہرحال یہ محنت رنگ لے آئی اور اگلی صبح تلو ہونے سے پہلے اس نے اپنے کارنامے کا حوال پوری تفصیل سے بیان کر دیا اس لرزہ حیث واردات کا اصل ذمہ دار بشارت ہی تھا تاہم کچھ اور کریکٹرز بھی اس میں شامل ہو گئے تھے اس نے رانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک انوکی راہ اپنا آئی وہ دون ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے لیکن سیدھی راہ سے ان کا ملاب ان کی نظر نہیں آتا تھا لہذا انہوں نے ایک تیسرے کردار کی مدد سے بھرپور ڈراما رچایا مذکورہ تیسرا کردار تھا رانی کی چھوٹی خالہ اور بشارت کی پھوپی سلمہ سلمہ نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا پھر تینوں کے درمیان لا عمل تیار ہوا ان سپنسوبے کو نہائیت ہفیہ رکھا گیا سلمہ شام کورٹ میں اپنے نارمل بیٹے منظور چھلہ کے ساتھ رہتی تھی شادی کے سلسلے میں وہ دس دن پہلے ہی چکبتیس آگئی اور گھر کی چابیاں بشارت کو دے دی کہ وہ ایک تو روز رانی کو وہاں ٹھیرائے بعد میں اس کی تلاش میں نکلے اور اسے برامت کر کے سامنے لے آئے اس کا یہ کارنامہ سب کو متاثر کرے گا خصوصاً اس کے لیے لابخش کا دل ضرور پھگلے گا اور وہ ایک دوسرے کے ہو جائیں گے سلمہ کو چکے شادی کے بعد بھی چند روز چکبتیس میں رکنا تھا اس لیے یہ منصوبہ نہیں بجاتا اب مسئلہ رانی کو بھری برات میں سے نکالنا تھا بشارت نے سسلے میں پانچ ڈاکوں کی خدمات حاصل کی چھٹا وہ خود ان میں شامل ہو گیا ڈاکوں کو اس نے چار ہزار پے زیورات وغیرہ پر آزی کیا تھا اس زمانے میں چار ہزار پے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اسی نوبر پے تولہ سونا مل جاتا تھا بشارت کا منصوبہ تکمیل کی آخری مراحل میں تھا کہ ایک بال نگر والا اس کا جھوٹ پگڑے جانے سے سب کچھ خاک میں مل گیا میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ دلہا کا قتل ان کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا مگر ایک ڈاکوں کی جلد بازی سے وہ مارا گیا عارف کے قتل کا الزام اس نے ایک ڈاکوں کے سر پر ڈال دیا میں نے ڈاکوں کی گرفتاری کے سسلے میں اس پر دباؤ ڈالا تو وہ کوئی رہنمائی نہ کر سکا اس سازش میں بشارت رانیو سلمہ برابر کی شریک تھی لیکن تینوں کے جرائم کی نویت مختلف تھی لہٰذا میں نے ذابطے کی کربائی مکمل کر کے انہیں حوالہ عدالت کر دیا کچھ عرصے تک ان پر کیس چلتا رہا اور پھر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ عدالت نے اس کیس میں انہیں کیا سزا سنائی آپ اپنے ذن کو زہمت دیں اور عدالتی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کریں مجھے امید ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ دلوں میں پسندیدگی کے جذبات رکھنے والوں کو ملاب کے لئے کوئی ایسی منفی رانی اپنانا چاہیے کہ بھیانک انجام سے دو چار ہونا پڑے کیونکہ ایسی تاریخ راہ میں کوئی میٹھی چھوری بڑے غیر محسوس انداز میں اپنا کردار کر کے پشتاوے کے امی کھار میں پھینک کر چلی جاتی ہے رانی اور بشارت کے کیس میں رانی اور بشارت کے کیس میں سلمہ نے میٹھی چھوری کا کردار کیا تھا تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ پچھلی کہانی کے طرح یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا پلیز ہرگز مت پھولئے گا اور مجھے اجازت دیجئے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کیلئے اللہ حافظ